موسیقی 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 زیارتی خیلی لنام پڑھ لیجئے محدث شا عبدالحق دہلوی کی کتاب جذب القلوب اللہ دیار المحبوب پڑھ لیجئے ان سب میں آپ کو یہ حدیثیں کلیر کٹ مل جائے گا اور امام بیحقی کی کتاب جو دیوبندیوں نے بھی ترجمہ کیا ہے اردو میں حیات الانبیاء اس میں بھی یہ سب حدیثیں موجود ہیں اور امام بیحقی جانتے ہوں کہ امام بخاری سے پہلے کے پر بہت جب میں نے قرآن پڑھا تو قرآن میں جیسا آپ نے چجین اور سکا اور دکھر کیا تو اللہ تعالی تو بول رہا ہے کہ چجینوں میں ڈالی جاتی ہے جو وہ رہتے ہیں جو جنتی اور جانتے ہیں تو پھر ادھر پہ یہ سوال کہاں سے آتا ہے کہ کچھ روحیں ادھر جائے گرمی کے نیچے قرآن کی گارنٹی ہے نا حدیث تو ہے ہم مانتے ہیں لیکن حدیث وہ صحیح ہے نہیں ہے وہ کچھا کیسے پتا چلے گا میرے بات سنیں قرآن میں اللہ نے فرمایا رسول کی تیارت کرو بل شکل اتیو رسول جب ہے تو اس پر عمل کرنے کے لئے جب تک حدیث نہیں پڑھ گئے کیسے عمل کرو بلکل صحیح بات ہے بلکل صحیح ہے کیونکہ یہ قرآن کیا ہے اللہ تعالی کا آرڈر ہے ہے نا سارے آرڈر دی اللہ تعالی کا نماز پر ہو روزہ رکھتا ہے یہ قرآن ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلا جی قرآن ہے کہ کیسے پتا چلا یہ ہمارے اماؤک نے بتایا ہمارے بلزروں نے بتایا ہیں یہ قرآن قرآن ہی کیسے پتا چلا کیسے پتا چلا یہ اللہ کا کلام ہے کیسے پتا چلا پڑھنے سے پڑھنے سے پڑھنے سے پڑھنے سے پڑھنے سے پڑھنے سے پ�hnis آپ کو کیا گیارنٹی کہ یہ قرآن ہے بلکل کیا کہ ترجمہ کیا ہے نا آپ جیسے علم ہیں 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 کیا ترجمہ کیا کہ destruction میرے بھائی کہ spamah قرآن ہے Pep آپ جو کہہ رہے ہیں نا جی صرف قرآن کی بات مانیں گے نہیں ایسا نہیں کہا میں نے قرآن اور صحیح حدیث کی بات مانیں گے قرآن اور صحیح حدیث کی بات مانیں گے ٹھیک ہے نا اب قرآن یہ اصل میں قرآن ہے یہی اللہ کا کلام ہے ہم کو کیسے پتا چلا آپ کیوں نہیں چلی آپ پتا چلی مجھے نہیں پتا کتنی سمپل سی بات ہے ہمارے نبی نے فرمایا یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ میرا کلام ہے وہ قرآن ہے یہ حدیث تو قرآن کو قرآن ماننے کے لئے نبی کی زبان کی ضرورت ہے یہ تو حدیث پر عمل کرنا ہوا لیکن ابھی آپ کے درہوں کو پتا چلے ابھی تو نبی نہیں ابھی تو نبی کو گزر لے کتنا مفت ہو گیا آپ نے یہ جو کہا نا کہ قرآن ہی گیرنٹیڈ ہے تو یہ قرآن گیرنٹی بنی نبی کی مبارک زبان سے نبی نے فرمایا کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ آیت ہے آپ نے اس کو تسلیم کر لیا اور نبی کہہ رہا ہے کہ یہ میری حدیث اس کو تسلیم نہیں کرتے یہ کہاں کا انصاف ہے اب سمجھیں میری بات کو نبی نے یہ بھی تو کہہ کے گئے کہ میرے بات لوگ میری باتوں کو پیش کریں گے تو تم میری باتوں کو کیسے جاچھو گے میں نے کہا ہے کہ قرآن سے جانچ لونا اگر قرآن سے مل جائے گی تو لے لینا اور قرآن سے نہیں ملے گی تو سمجھنا میں نے نہیں کہا اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نبی کی گواہی کیا دے رہا ہے چلے نجم میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہمارا نبی ہے اپنی درست میں کوئی بات نہیں کہتا اسے جو ہم کہتے ہیں وہ ہی کہتا ہے اللہ بول رہا ہے اے بی سی ڈی اور نبی بولیں گے زائیڈ ایک چوائی جو حدیث میں مل رہا ہے تو میں مانوں ہاں یا نہ کیوں نہیں مانیں گے کیوں اللہ اے بی سی بول رہا ہے اور نبی اجائیڈ ایک چوائی جو گلنے تو کیسے چلے گا آپ بتائیے نہ کیونکہ اختلاف ہو رہا ہے آپ سمجھئے نہ بات کو اختلاف ہو رہا ہے اس لیے کہ ہماری عقل کمزور ہے حضرت مولا علی مشکل کو شانہ فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر میں ستر اونٹ کو بھر دوں کہ ہم اور اب بھر سکتے ہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر میں ستر اونٹ بھرنے کے لیے علم تھا حضرت علی کو برابر نہیں ہوتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے تمام لوگوں کا علم ایک طرف عمر فاروق کا علم ایک طرف وہ وزن ہی رہے گا سب کا علم برابر رہتا ہے ایسا نہیں ہے ہماری جتنی کیپیسٹی ہوئی اتنی ہم سے اگر ہماری نظر میں کنٹرڈکشن نظر آتا ہے تو یہ ہماری نظر کی کمزوری ہمارے علم کی کمزوری ہے قرآن میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے اسی طرح حدیث میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے ہاں اگر آپ کو قرآن اور حدیث میں تضاد کنٹرڈکشن نظر آ رہا ہے تو اسی لئے محدثین کی ضرورت ہے وہ سمجھیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے اب آپ کا یہ کہنا کہ حدیث میں یہ ثابت ہے کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہے قرآن سے ثابت نہیں ہے یہ کہنا چاہتے ہیں قرآن میں تو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کیا بول رہا ہے کہ اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے مرنے کا کس کو انکر ہے سوال یہ ہے مرنے کے بعد کی زندگی کا دیکھئے قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے کہ شہیدوں کو شہدہوں کو آپ مردہ مت کاؤ اللہ تعالیٰ خود بول رہا ہے تو شہیدوں سے زیادہ مرتبہ نبیوں کا انبیاءوں کا ہوتا ہے تو وہ بھی زندہ ہیں ہمارا بھی یہ ماننا ہے دیکھئے اللہ تعالیٰ وہ ہمارے پاس روزی بھی پاتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں لیکن تمہیں اس کا شہر نے انہیں کس طرح کھلا رہے ہیں کس طرح ایش و آرام میں لگ رہے ہیں تو یہ متشاہبیات ہو گئی تو ہم کیوں یہ سوچیں کہ دنیا میں سب بھو 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 رہے ہیں میرے بھائی یہ آپ چوچیں گے یہ متشاہبیات کیسے ہو گئی یہ تو میرا سوال ہے آپ سے اللہ نے فرمایا کیس طرح زندہ ہے قرآن میں ہے جب تمہیں شعور نہیں ہے تو تمہیں شعور ہی نہیں ہے تو کیوں پڑے ہو اللہ نے ان کو ایسی زندگی دی جو ہمارے سمجھ سے باہر ہے اچھا مجھے بتائیے ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن جب دنیا سے جاتا ہے تو عالم برزخ قبر کی زندگی عالم برزخ اتنا بڑا ہے کہ پوری دنیا عالم برزخ کے سامنے ایسا جیسے ماں کا پیٹ ماں کا پیٹ کتنا بڑا ہوتا ہے اب عالم برزخ کے سامنے ماں کا پیٹ اتنا اب یہ پوری دنیا اتنی بڑی دنیا عالم برزخ کے سامنے ماں کے پیٹ کی طرح ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ وسی جگہ پہ پہنچ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ اس طرح عالم برزخ مومن جو ہے دنیا سے جب جاتا ہے تو تنگ جگہ سے وسی میدان میں آگیا اب غوث آزم رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا پوری دنیا کو میں ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی میں رائکہ دانا آپ نہیں مانو گے نبی کریب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پوری دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے میری ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں یہ آپ کو ماننا پڑے گا اس لئے کہ صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے اسی طرح کے اقوال بخارش پوری مانیں گے مان رہے ہونا نہیں غوث آزم کی بات نہیں مانیں گے اس لئے میں نے کہا برا نہیں ماننا یہ ہم ہیلتی ڈیویٹ کرنے آئے ہیں ہم ہیلتی ڈسکسن دلوں میں رنجش نہیں رہا بھلے آپ اپنے اقیرے پہ رہو بھلے میں اپنے اقیرے پہ رہا ہمارے نبی نے فرمایا پوری دنیا کو اور قیامت تک ہونے والی چیزوں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی سنی ہے جیسے آپ نے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی آپ پوری دنیا ہاتھ کی ہتھیلی کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی اور وہ بھی کیا دیکھ رہے ہیں قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اب یہ پوری دنیا اس دنیا میں رہ کر ہتھیلی کی طرح ہے اب عالم برزخ میں دنیا ہی ماں کی پیٹ کی طرح ہو گئی تو اور کتنی چھوٹی ہو جائے گی تو نبی اور آسانے سے دیکھ سکتے ہیں تو اب آپ کا کہنا کہ ہر جگہ پہنچنا ہمارا ایمان یہ ہے کہ جہاں چاہیں وہ جا ستے ہیں جانے کی ضرورت نہیں جب پوری چیز ان کے سامنے پڑی تھے تو پھر بات موجود ہے تو پھر بات موجود ہے تو پھر بات موجود ہے تو پھر کیوں بولنا کہ ہمارے محفیل ہم آ رہے ہیں یہاں پہ محفیل جن رہے ہیں یہاں بھی آ رہے ہیں کسی مستند عالم دین سے آپ نے یہ سنا کہ نبی یہاں موجود ہے کوئی ایسا عالم بتا دو مستند عالم جن کا ایک مقام ہو وہ یہ کہے کہ نبی یہاں موجود آئے ہیں میری محفیل میں یہ بتا دو ہم ان سے ڈسکس کریں گے کسی کی بات کو سن کے مت کہو بھئی میں بلتا ہوں ٹھیک ہے آپ بولنا بہت اچھے بہت اچھا لگ رہا کہ آپ یہ بات بول رہے ہو لیکن کیا ہے کہ اکثر لوگوں کے مجھ سے یہ چونے تو مطلب کان سے یہ بات پھیل کان سے رہی ہے اور یہ جو ہمارے جیسے جو نارمل لوگ ہیں یہ سمجھ نہیں پا رہے کنفیوز ہیں کہ بھئی کیا ہے آپ ہمارے پاس آئی ہیں ہم سمجھاتے ہیں جیسا آپ آئے ہیں ہمیں خوشی ہوئی آپ کو جو ایسی کوئی عوام میں بات آئے اس کو لے کے آپ اچھا لیے مطلب نہیں اچھا لیے سننی ہے پہلے کسی اچھے عالم سے بولا ہم نے تو کسی دوسرے کو کیوں غلط بولے جب ہم خود ہی اجلا پہ آئے ہوں گے تب ہم دو جو دو ہی میں کہہ رہا آپ نے میرے سامنے آکے بولا کہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ نبی اس محفر میں کھانا کھانے کے لیے آئے کون ایسا کہتا ہے ایسا کہنے والا کوئی مستند عالم بتاو ہاں نبی تشریف لانا چاہے تو ضرور لاتے کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ کہنا کہ ابھی ابھی یہاں آئے ہیں یہ کوئی مستند عالم سے بتاو اس کے کوئی مستند نہیں ہے یہ بات وہی آتی ہے دیکھئے مطلب نبی آ سکتے ہیں یہ اس لیے بات ہم کو اعتراض ہے اعتراض کرنے کے لیے آپ کو یا تو قرآن سے دلیل دی رہے ہیں تو قرآن سے تو ہم دلیل دے رہے ہیں اللہ اللہ بول رہا ہے کہ جس طرح آپ نے بولے آپ اس ٹو میں کیوں لگے کہ ہم انہوں کس طرح رکھ رہے ہیں تو یہ ٹو میں یہ بتایا ہے آپ کو آیت پڑھو آیت کونسی آیت شہیدوں کو آپ مرضا مت کہو ہے نا وہی بتایا تو آپ نے بلے آپ اللہ تشعرون تمہیں اس کا شعور نہیں تو آپ شعور بتا رہا نا مجھے کہ وہ قبروں میں برابر زندہ ہیں وہ چن رہے ہیں وہ تو قرآن اللہ نے فرما دیا بل احیاء ان اندربیم وہ اللہ کے نزدیک حیات ہیں تو اس میں اور تفصیل کی کیا ضرورت ہے اللہ کے نزدیک ہماری جو بات ہو رہی نبی سن رہے کیا آپ یہ بتایا بلکل سن رہے اگر نہیں سن رہے تو آپ مجھے دلیل دو نبی نہیں سنتے ہم دلیل دیتے ہاں میں بتاتا ہوں چورے مجادلہ آیت نمبر چھے میں آپ دیکھیں گے کہ جب چار لوگ سرگوشیاں کرتے ہیں تو اس میں پانچوہ اللہ ہوتا ہے اور اگر جو اپنا چاہتا ہے اگر چھے لوگ سرگوشیاں کرتے ہیں اچھے لوگ بیٹھیں تو اس میں ساتوہ اللہ ہوتا ہے تو یہ آیت برابر تشریح کر رہی ہے کہ کتنے بھی لوگ آ جائیں سو آ جائیں دو سو آ جائیں اس میں ایک اور ایڈیشن کون ہوگا اللہ ہوگا جو ساری ہماری باتیں سن رہا ہے آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی یہاں پہ باتیں سن رہے ہیں لیکن میرا عقیدہ ہے اللہ کے سوا ہم لوگوں کے سوا اور کوئی نہیں سن رہا ہے یہ میرا عقیدہ ہے تو اس کو اب وہ جو آیت ہے جیسے آپ کہہ رہے کہ پانچ میں چھٹا اللہ ہوتا ہے بے شک تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے نبی کو سننے کی طاقت نہیں دی کیا یہ ثابت ہوتا ہے اس سے تو آپ مجھے بتائیے آپ خود ماشاءاللہ اتنے عالم ہیں ساری سے جائیں تو یہ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ میں کچھ زیادہ ہی اس میں جان رہا جس طرح آپ بول رہے ہو ایک ایک حکم آپ یہ حکم ہو سکتا ہے آپ یہ بتائیے کہہ رہا ہوں آپ کا یہ کہنا کہ پانچ میں چھٹا اللہ سنتا ہے تو کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دوسرا کوئی نہیں سن سکتا یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی سن رہے نبی کے سننے والی حدیثے ہم بتاتے ہیں حدیثے دیگا قرآن بھی بتاتے ہیں ہم آ رہا ہے قرآن کے باہر اللہ کیا کہہ رہا ہے اللہ بول رہا ہے کہ اے نبی اگر اس قرآن سے تم ہٹے تو سمجھو گئے اللہ کا نبی کو بول رہا ہے اس سے پہلے آئیے اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلْئِهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ہم لوگوں کی اپنی رگ شہ سے بزیادہ قریب ہے بے شک اللہ نے فرمایا نا یہی اللہ نے قرآن میں فرمایا نبی مومنوں کے جان سے بھی زیادہ قریب ہے بہار اللہ اب کس طرح لے ہوں میں آپ بتا یہ چلئے میں سمجھ گیا آپ نے کیا سمجھا میں نے یہ سمجھا کہ نبی تمہاری جان سے زیادہ حق رکھتے ہیں اگر نبی کے اوپر کوئی آنچ آتی ہے یا نبی کے خلاف کوئی اگر کوئی بھی انسلٹ کرتا ہے تو تم کو فوراں اس کے لئے کھڑے ہونا ہے کیونکہ تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے اگر تم ان کے لئے جان بھی دے دو تو وہ تمہارے لئے کوئی معنی نہیں ہے کیونکہ نبی تمہارے پر سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں کیونکہ ان کا اتنا احسان ہے انہوں نے اتنی ساری قربانی ہے دی اللہ تعالی نے قرآن میں آیت اتار دی کہ زیادہ حق رکھتے ہیں آپ پڑے لکھے ہو اچھا لگا مجھے اب مجھے بتائیے لقد جاکم رسول من انفوسکم جو اللہ نے فرمایا عزیزن علیہم آنیتم تمہارا مشقت میں پڑنا نبی کو گران گزرتا ہے تو ہماری تکلیف نبی کو گران گزرنے کے لئے نبی کو پتا نہیں تو کیسے گران گزرتا ہے نہیں مشقت کا مطلب کیا بتا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے اے نبی ان کا ایمان لانا اگر تمہیں اتنا آپ صبر کریے ان کا ایمان لانا آپ کو بہت ہی تکلیف دے رہا ہے تو آپ صبر کریے نہیں لانا عزیزن علیہم آنیتم تو کیا تم اپنی جان کو خلاک کر دو چورے کیم میں یہ کہ اگر یہ ایمان نہیں آتا ہے میں نے آپ کی میں نے نبی اولا پڑھا تو آپ نے جواب دے گیا اب میری دوسری آیت کا جواب دو ہاں ہوتا ہی عزیزن علیہم آنیتم حریصن علیہم مسلمانوں کا لوگوں کا تکلیف میں پڑنا نبی کو تکلیف ہوتی ہے اور مسلمانوں کی بھلائی کے زیادہ چاہنے والے نبی ٹھیک ہے اور بالمؤمنین رعوف الرحیم مسلمانوں کے لئے مہربان رعوف بھی ہیں رحیم کی مجھے بتائیے رحمت کیسے کریں گے رحمت کیسے کریں گے وہ آیت مگر پیزنٹ کانٹیک کے لئے جس ٹائم نبی حیات تھے اس ٹائم کے لئے وہ دلیل دکھا دو کہ یہ آیت اس کے بعد اپنی قبل نہیں ہے اپنی قبل تو ہے نہیں بالمؤمنین رعوف الرحیم تمام مسلمانوں کے لئے رعوف الرحیم مسلمان کا اطلاق تو اس کا مطلب اگر وہ پریسنٹ ہے تو آپ مسلمان نہیں کہہ رہ سکتے اپنے آپ کو اگر آپ مسلمان کلمہ پڑھتے تو آپ مومن ہوئے کی نہیں تو مومن ہے تو نبی ہمارے لئے رحمت ہوئے کی نہیں یہ تو قرآن اپلی قبل ہوئے تو قرآن تو خود بول رہا رحمت العالم بنا کے بھیجے گئے ہیں تو رحمت العالم آلسین نے بھی سب آگئے کی نہیں حبل کو سب آگئے اگر نبی نہیں سن سکتے تو رحمت العالم اللہ نے کیوں فرما دیا قرآن میں اس لئے فرمایا اللہ نے فرمایا ایک جگہ ہسنے کی بات نہیں ہم دونوں کو ڈسکس کرنے یہ اللہ نے فرمایا مسلمانوں کے لئے رعوف الرحیم اور وما رسلنا اللہ رحمت العالم میں تمام عالمین کے لئے رحمت مجھے بتائے ایک آدمی نہ ہماری بات سن سکے نہ سمجھ سکے انتقال کے بعد تو عالمین کا لفظ اللہ نے ڈال کے کیا غلط کیا ماں آگر کیا اللہ پر بلیم کرتا رحمت کا مطلب کیا ہے رحمت کرنے کے لئے ایک چیز ضروری ہے کہ میں آپ کی زبان کو سمجھوں اگر آپ عربی بول رہے ہیں میں اردو بول رہا ہوں مجھے عربی نہیں آتی آپ کو اردو نہیں آتی آپ کی زبان سمجھوں گا نہیں کیسے آپ پر رحمت کروں گا نہیں کر سکتا اچھا زبان میں سمجھ لیا لیکن آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے اس کی طاقت میرے پاس نہیں کیسے مدد کروں گا لیکن آپ تو آپ لوگا تو کہنا نا کہ اللہ کے اسے ہم غیب جانتے ہیں یہ ہمارا کہنا نہیں یہ اللہ کا کہنا ہے اللہ کا کہنا ہے آپ اس کو زبان میں کیوں آپ دیفرنس کر رہے ہیں کہ اگر عربی نہیں آتی تو پھر عربی نہیں میں ہماری آپ کی بات کر رہا ہوں جب آپ کی غیب سمجھ سکتا ہے تو سب کچھ سکتا ہو تو وہی تو میں کہنے جا رہا ہوں کہ رحمت کرنے کے لئے زبان مجھمت ویڈ میں وہ نہیں آتی پرابلم نہیں آتی میں نبی کی یہاں بات سمجھانے کے لئے اپنی بات کر رہا ہوں اگر میں آپ کو مدد کرنا چاہوں تو آپ کی تکلیف کو سمجھے بغیر کیسے مدد کروں گا میں رحمت نہیں کر سکتا زبان سمجھ لیا لیکن میں آپ سے دور ہوں اگر آپ تک پہنچنے کی طاقت نہیں تو کیسے مدد کروں گا اچھا پہنچنے کی بھی طاقت ہے لیکن میں زندہ ہی نہیں ہوں کیسے مدد کروں گا جب اللہ نے عالمین کے لئے رحمت بنا دیا تو اس کا مطلب نبی کو اللہ نے موت کے بعد زندگی بھی بخشی ہے تمام علوم بھی عطا فرمائے مدد کرنے کی طاقت بھی عطا فرمائے دور تک پہنچنے کی طاقت بھی عطا فرمائے اگر نہیں تو رحمت کا مطلب کیا ہوا تو کیا اللہ کو ہم بلیم کرتے کہ اللہ نے نبی کو رحمت بنا کر غلط کر دی آپ رحمت کا مطلب اس طرح لے رہے ہیں اللہ نے نبی کو بھیجا اس لئے بھیجا تاکہ ان کو صحیح رستہ بتائیں تو رستہ بتا دیا اللہ جس طرح آپ نے بلے یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہی ہے قرآن کی طرح سمجھا تو یہی رحمت ہے کہ قرآن نبی کے پر اتار دیا اب اس کا پروٹیکشن بھی ہو گیا اس میں کوئی چوچرہ نہیں ہو سکتا تو اب اس کو پڑھو اور اس کے اوپر عمل کرو سمپل بات تو قرآن میں اللہ نے یہ کیونی لکھا وَمَا رَسَلْنَا كَئِ اللَّا رَحْمَتَ لِلْعَالَمِنْ فِي هَذَتْ زَمَانِ اب اس زمانے کے لئے رحمت اللہ علمین اس کے بعد والے آنے کے لئے آپ رحمت اللہ علمین یہ تو نہیں قلما ہے اس لئے زمانہ نہیں لکھا اللہ تعالیٰ نے تو نہیں لکھا تو مطلب سب کے لئے آگے ہیں تو قیامت تک کے لئے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کو تو ریٹائر ہی کر دیا ہے کیوں؟ ہے کیوں؟ 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 کیونکہ سارے کام تو نبی سے ہو رہے ہیں تو اللہ کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ ہی نے فرشتوں سے کام اچھا کیا اللہ تعالیٰ دائریکٹ عامل ہم کو جنت جہنم بھیج نہیں سکتا بالکل کرتا ہے تو فیصلہ ہو چکا ہے نبی نے کہہ دیا ہے کہہ دیا ہے نا تو پھر کیوں فرشتے لکھتے ہیں؟ کہ اللہ کو پتا نہیں فرشتے لکھتے بھیجیں گے تو جب صحابہ نے مجھا کہ جب یہ فیصلہ ہم کو بتائیں گے تو نبی نے کیا کہا کہ آپ عمل کرتے رہو کیونکہ تک فرشتوں کو اللہ نے ڈیوٹی سوپی ہے کے نہیں بارس برسنے کی ڈیوٹی سوپی ہے کے نہیں روزی کی سوپی ہے کے نہیں جب سوپی ہے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اللہ فارغ ہو گیا اس لئے فرشتوں کو سوپی ہے کیسی باتیں کرنے یہی بات ہم نے نبی کی کہی تو کہہ رہا کہ کیا اللہ فارغ ہو گیا عجیب سی باتیں کرتے ہیں عجیب سی بات نہیں جب میں اگر دعا مانگوں تو میں کیا کروں میں یا رسول اللہ مدد بولوں یا اللہ مدد بولوں ایک ٹوپک ہے ہمارا پہلا ٹوپک یہ ہے کہ نبی حیات ہے کے نہیں دونٹ چیک دے ٹوپک تو ہر مدد کے لئے آرہے ہیں آپ کی بات میں نے سمجھ گیا پوری طرح سے نبی مدد کو آ سکتے ہیں نبی زندہ نہیں ہے ہے نا ثابت اللہ تعالیٰ بول رہا نا چورے زمر میں نبی کے لئے کہ اے نبی تمہیں بھی مرنا ہی نہیں مرنا تو انتقال ہو چکا ہے تمہیں بھی مرنا ہے اور مرنے کا انکار کس نے کیا کبھی ماں مرے گا مطلب سب ایک ساتھ میرے بات سنو پران میں کل نفس دائفت الموت ہے کہ نہیں بالکل ہے کیا مطلب ہوا ہر جاندار چیز کو موت کا مرزہ چکنا ہے بس موت کا مزہ چکنا ہے دوبارہ کہیے موت کا مزہ چکنا ہے چکنے کے لئے آدمی اگر زندہ نیا رہے تو چکے گا کیسے تو زندی تھے نا تو چک لیے نا تو انتقال کر گئے نا اور کیا ہے سمجھو یار قرآن کو سمجھو کل نفس کل نفس ہر نفس کو کیا مطلب ہر روح کو ہر روح کو موت کا مزہ چکنا ہے بلکل روح موت کا مزہ چکنا میں نے اگر پانی کا گلاس موہ میں رکھ کے مر گیا تو چکنا کیسے پایا گیا ٹیسٹ پانے کے لئے مجھے زندہ رہنا ضروری ہے کے نہیں آپ کی بات نہیں سمجھے اس لئے کہ آپ نے اپنے مائنڈ کو لیمیٹڈ کر لیا ہے میں نے ابھی لائم کا جوس پیا اس کا ٹیسٹ معلوم کرنے کے لئے چکنے کے لئے میں ابھی زندہ ہوں تو ابھی اس کا ٹیسٹ بتا سکتا ہوں اگر موہ میں رکھتے مر گیا تو کیسے ٹیسٹ بتاؤں گا بتا سکتا سوال کا جواب دیجئے اگر میں فوراں مر گیا تو ٹیسٹ سمجھا کے نہیں سمجھا نہیں سمجھا تو اس کا مطلق آپ کے حساب کے چکنا موت کو چکنا ہے جتنے بھی اگر مر رہے اگر میں مرتا ہوں آپ پھولی کرنے دو آپ پھولی کرنے دو آپ پھولی کرنے دو اللہ نے فرمایا ہر روح کو موت کا مزہ چکنا ہے تو موت کا مزہ چکنے کے لیے روح کا باقی رہنا ضروری ہے اچھا اگر آپ کہیں گے کہ موت سے آدمی ختم ہو جاتا ہے تو چکنا نہیں پائے گا آپ خود قرآن کے خلاف جا رہے ہو سمجھے آیت کو دوبارہ پڑھو کل نفس ہر روح کو دائقت الموت موت کا مزہ چکنا ہے چکنے کے لیے روح کا باقی رہنا ضروری ہے اور روح کو فنا نہیں ہے کیوں فنا نہیں ہے سرکار سے پوچھا گیا فرما دیجئے قول روح من عمر ربی روح اللہ کے حکم سے ہے اور اللہ کے حکم کو موت نہیں ہے فنا نہیں ہے اللہ کے عمر کو فنا نہیں ہے تو روح کا باقی رہنا یہاں پہ یہ بولا گیا ہے کہ روح جو ہے پہلے پوری کر لیجئے میرے بات پوری کرنے دیجئے روح کا باقی رہنا ضروری اور روح کو فنا نہیں اب موت کا مطلب یہ ہوا روح کا جسم سے الگ ہونا ٹھیک ہے نا جسم کو موت آتی ہے روح کو موت نہیں ہے بلکہ روح موت کا مزار چکتی ہے اسی لئے میں نے شروع میں بتایا امام بیحقی کی حدیث سے اور دوسری حدیث کتابوں کا نام بھی میں نے لیا جذب القلب لیا اور شفاوت سے قام لیا اسی طرح امام بیحقی کی کتاب کا نام لیا ان تمام حدیثوں میں لکھا ہے کہ انبیاء کرام کی روحیں واپس ان کے جسموں میں لوٹا دی جاتی ہے موت کا نام ہے سپریشن آف دی روح فرم دی باڈی اور نبیوں کی روحوں کو دوبارہ جسم میں ڈال دیا جاتا ہے تو وہی دوبارہ دنیاوی زندگی ہو گئی جو ہمارے شعور سے باہر ہے اچھا ایک شہید اس کی زندگی آپ شعور سے باہر بولتے ہو اور پھر اس کی تشریح بھی کرتے ہو کہ اس طرح زندہ ہے تو تشریح اللہ نے فرما دی نا نہیں نہیں آپ کا گھنچہ بلکل میں ایک دم قرآن کے خلاف جا رہا ہے قرآن کے خلاف آپ کے حساب سے جا رہا ہے بل احیاءن وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہے کیسے زندہ ہے اس کا توشہ میں شعور نہیں اللہ نے بول دیا ختم ہمی بات تو جب اگر زندہ ہے یہ تو کنفرم ہے نا کیسے زندہ ہے نہیں پتا زندہ ہے یہ کنفرم ہے نا تو تم زندگی کو مانتے نہیں نا مسئلہ تو وہا ہے لیکن آپ تشریح کس بات کی کر رہے ہیں بھائی میرے چنیئے تو آپ نے کیا کہا اس طرح زندہ ہے آپ نے کیا کہا پبروں میں زندہ ہے میرے بھائی آپ نے بات کہی دیجئے نہیں آپ بیچ میں بولتے آپ نے پہلے یہ ایک بات ایک بات ایک بات پہلے اس کا عربی میں آیت پڑھی ہے پھر بعد میں اس کا تواسل ٹھیک ہے میں تو خالی یہ بھی وہ چاہ انگریزی پڑھ گیا میں بھی انگریزی پڑھ گیا نہیں دوسروں کو پڑھتے بھائی دوسروں کی جانت نہیں صبر کیجئے آپ نے جو آیت پیش کی جب آپ کنٹرڈکنی آپ اپنے قول سے خلاف جارے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ایک جگہ آپ کہہ رہے ہیں کہ زندگی یقیناً ہے لیکن ہمیں شعور نہیں ہے تو زندگی تو قبول کرتے ہیں دوسری جگہ آپ کہتے ہیں انکمیتن آپ کو موت کا مزہ چکھنا اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی نہیں ہے آپ خود کنٹرڈک کر رہے ہیں اپنے قول سے تو اچھا تو قرآن کی بات کنٹرڈک ہو رہی ہے میں کہا کر رہا ہوں آپ کی سب سے آپ تو قرآن قرآن کی بات آپ کنٹرڈک مانتے ہیں بالکل نہیں یہ آپ بول رہا ہوں کنٹرڈک نہیں مانتے تو مجھے دونوں کا مطلب ایک جگہ اللہ نے فرمایا یہ زندہ ہے دوسری جگہ فرمایا کہ تمہیں موت ہے اور تمہارے سب سے موت کا مطلب یہ کہ زندگی ہے نہیں اب میں بولوں تو تم ایک طرف کہتے ہو زندگی نہیں ہے دوسری طرف کہتے ہو موت ہے کیا یہ ہے ٹھیک اب میں بولو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ نبی گی ان کو حاصل ہے دیکھیں اب پھر آپ کے باتوں پر کنٹرڈکشن ہے کیا کنٹرڈکشن ہے جیسے آپ نے بولے کہ دنیا کی طرح زندہ اب آپ تشریح کر رہے ہو آپ نے بولے کہ شعور نہیں ہے تو پھر کیوں میرے بھائی آپ پہلے کسی عالم کو اللہ یہ بات کریں گے آپ کو بات کرنے نہیں آتی میں نے کیا کہا انبیاء کرام کی روح دوبارہ جسموں میں ڈالی جاتی ہے ان کی زندگی دنیاوی سی زندگی جیسی ہے ایک بات اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جہاں چاہے وہ جا سکتے اس لیے کہ پوری دنیا ان کی نظر میں ایسے ہے جیسے ہاتھ کی ہتھے لی یہ حدیث ہے حدیث ہے تو یہ حدیث ہے مچھلو میں بھی مان لیتا ہوں یہ حدیث ہے تو ہم لوگ کے اندر اتنے اختلاف کیوں کیوں اختلاف پیدا آپ لوگوں نے کیا ہے میں نے کیا ہوں آپ لوگ جس کورگی پرویج خورتے ہیں انہوں نے کیا ہے میں اللہ اور رسول کو پرویج کرتا ہوں میں کسی فرقے سے نہیں آیا ہوں اگر اللہ اور رسول کو پرویج کرتے ہیں تو نبی کو حیات مانی مان رہا ہوں جس کو پرویج کرتے ہیں میں یہ بلکل نہیں مان سکتا ہے قرآن میں وہ نہیں بولا گیا ابھی آپ کہہ رہے ہو یہ بھائی بھائی انہیں Carmlude کو بتا رہا آپ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں یہ انہوں نے کہا کہ مر گئے اور پھر حیات ہے نا تو دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہے نا صاحبہوں کے ساتھ تھے بیویوں کے ساتھ تھے تو اللہ فرما رہا ہے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اللہ کے نبی صاحبی کے بیویوں کے ساتھ سامنے انتقال ہوا مر گئے نا مرنے کے بعد حیات ہے مرنے کے بعد حیات ہے آپ بھی تو بولے انہوں کا مجیت ان کا مرنا ہے مر گئے نبی کشان میں بے ادبی ہے بے ادبی میں مر گئے لیکن نورمل بات ہے ان کا بولنے مطلب آپ نہیں سمجھے کہ دنیا میں حیات تھے پھر انتقال ہوا صاحبہوں نے دفن کیا مانتے ہو نا تو وہ بول رہے کہ مر گئے اور پھر مرنے کے بعد حیات بھی ہے تین دا آپ سمجھ رہے ہیں تو ہم بات کیلئے ہو گئی بات وہ ہی بات ہو رہی ہے تو آپ سمجھ رہے کیوں نہیں دو بات بول رہے ہو یہ وہ بات بھی سمجھ ہے لیکن ابھی سوال یہ ہے وہ ایک ہی بات کر رہے کہ دنیا میں انتقال ہوا آج اب ایک ہی دنیا میں انتقال ہوا اللہ کی بات میں زندہ ہے نا تو جب بات میں زندہ ہے تو ہم تو بھی یہ کہہ رہے کہ قبر ہی میں زندہ ہے بھائی وہ عالم بردخ کی زندگی اس کا شعور کسی کسی کنی ہے تو وہ بول رہے باگے دارے دنیا میں سب کو پتا ہے انہوں کو کون کیا کر رہے ہوئی تو میں نے کہا کہ کس نے ایسی بات کری کہ یہاں آرہے کھانا کھرے کس نے کہی وہ تو میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے ایک ہی کہاں جہاں چاہے جا سکتے ہیں آپ نے ایک سٹونٹ ہے آپ کا وہ اجازت ہے آپ پوچھو یہی بولے یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے وہاں بھی ہے وہاں بھی ہے وہاں بھی ہے آپ تو بتا رہے کہ بھائی آ سکتے ہیں وہ الگ بات ہے یہ پوچھا نبی اولا بیل مومینین امینان فوس سے وہ بات ہے وہ تو ہو گیا اس کے بارے میری بہی سے تمہیں تفسیر پڑھا تھا تو میں بولا کہ میں بھی نبی مومینین کی جانسے جہاں کریب ہے سیکنڈ آیا تھے مجھے کوڑ کیے کہ جب تین لوگ سنڈے تو چوتہ اللہ ہے اور جب چار لوگ سنڈے تو پانچوں اللہ ہے تو میں نے تفسیر پڑھا تھا میں بولا کہ وہ کفار مشرقین تھے جو تین اور پانچوں میں پلیننگ کر دیتے کہ مسلمان نے کہا کیسے جھٹلایا جائے چھڑایا جائے تو وہ آیت اس لئے نازلی تھی کہ جو پروفیشنل پلیننگ رہے تھے وہ تین یا پانچ میں ہوتے تھے وہ تو وہ تو مسلمان نے تو چھڑاتے تھے چھڑاتے تھے کوئی مسلمان جا رہا ہے تو آپس میں آنکھی مچول کر کے چھڑاتے تھے تو یہ آیت نازلی جو تین لوگ میں پلیننگ کر رہے ہو مت بھولے کہ چوتہ اللہ ہے اگر تم پانچ لوگ میں پلیننگ کرے تو چھڑاتے اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نبی نہیں جانتے اور سیکنڈ آیت آزد کیا نازلی جو حضور نے ان کو سٹاپ کیا رکھایا کہ ایسے مت کرو تو کس ہم تک کے لئے وہ رکھے پھر وہ ہی چھڑانا سٹاٹ کے تو سیکنڈ آیت نازلی کیا تم نے نہیں تک کہ کچھ عرصے تک وہ رکھے پھر وہ ہی سٹاٹ کے تو سیکنڈ آیت بھی پڑھو تب سمجھے گا نا نہیں سمجھے اچھا اب آپ کی اور ہماری بات ایک جگہ ملتی ہے کہ نبی کو زندگی دنیا میں زندگی کے بعد موت کا مزا چکھے اور ابھی زخم زندہ فرق اتنا ہے کہ آپ یہ نہیں مانتے کہ نبی جہاں چاہے جا سکتے ہیں مدد کر سکتے ہیں یہ آپ نہیں مانتے ہیں ہم اس بات کو مانتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی نہیں سن سکتے ایک دلیل دے دیجئے قرآن سے قرآن سے دے دیجئے کہ نبی نہیں سن سکتے انتقال کے بعد نبی نہیں سکتے انتقال کے بعد مولز و لفران ہے پھرم پھرٹ ستوک ڑھٹ ستبھ کئی موسیقی 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 پہلے یہ کہا کہ مجھے نہیں معلوم دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ ترجمہ منگاؤ میں دکھاتا ہوں معلوم نہیں تو کیسے جنڈ ہو گئے بھائی آپ جو بولے وہ نہیں معلوم آپ معلوم ہے تو میرے پاس دوسرے آیت ہے آپ اس کا مفہوم بتا دو میں آیت بتا دوں تمہارے پر جو آیت ہے ابھی ایک اور بات آگئی ہے وہ آپ چلیر کریں گے تو میری تو میں آگا آپ یہ کہیں گے کہ این نکلات اسمع الموتا یہ آیت آپ پیش کریں گے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے آپ یہ سوچیں میں یہ نہیں بتا دیں نہیں بتا دیں تو مجھے ایک ریسرچ کرنے کا موقع مل گیا آپ آگے پچھے کیوں ہو رہے بولنے میں کہ نہیں آپ سے میں بولا بتا دیں میں بھی بتا دیں اب وہ آیت نہیں ہے نا اس کا مطلب آپ کے ذہن میں کوئی آیت ہے وہ آیت بتا دو آتا نہیں پڑنا جو آیت آپ کے ذہن میں میننگ تو بتا دو سلیمان بھائی بولنے میں بھائی بولنے میں بھائی آگے پرانش دیں 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 میں بھی بھائی میں بھائی میں بھائی آجر تو کڑنا ہے پانی کے لیے رہتو دو پانی لگو دیں آپ دیکھیں پرانش دیں کونسی آیت آپ بڑھ رہے ہیں پہلا کے لئےпр engelعہ Hearts تپو یہ کناہ میں سن مدف کرو یہ شآہی ترجما ہے کیا آپ، پہلے آیت پڑیا ترجما صحی کو غلط ہو بات不 دکھائیے بات نہیں پھر بات ہی قتم ہو جا mats عنہ�� قلق Verунд کہ create ا Ivy میں جائل Cassandra کرلے کیا آپ کیوں اس سے آپ کی ترجما طوح disco ہم مانے گے ابھی وہی بات ہوئی نا کہ ترجمہ بہت الالگ کرتے ہیں ہم مانے گے ہم نے ہٹا دیا ہم مانے گے میں کہہ رہا ہوں نا ہم مانے گے ہم مانے گے پھر یہ بھی غلط ہے میں مانتا ہوں میں مانتا ہوں ترجمہ مانے گا کندولے مانے گا من حروق کیا Du اے سننے والے کیا تُو نے نہ دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جہاں کہیں تین شخصوں کی سرگوشی ہو تو چوتھا وہ موجود ہوتا ہے کون اللہ موجود ہوتا ہے تین شخصوں کی سرگوشی میں چوتھا اللہ موجود ہوتا ہے اور پانچ کی تو وہ چھٹا رہتا ہے پانچ کی سرگوشی ہوتی ہے تو چھٹا اللہ رہتا ہے اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ مگر یہ کہ وہ ان کے ساتھ ہے تو یہ جو اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ اس کا مطلب کیا ہے اب اس سے پہلے کی آیت کا پڑھا ہے کوئی سرگوشی یا کر رہے ہیں اس سے پہلے کی آیت کا ترجمہ پڑھا ہے یعنی اور اوپر ہوتا ہے اس کا سیاقوں سے باق دیکھنا چاہیے نہیں جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا پھر انہیں کے کرتوت جتائے گا اللہ نے انہیں گن رکھا ہے اور وہ بھول گئے ہیں اور ہر چیز اللہ کے سامنے اور پھر وہ یہ ہے اے سننے والے کیا تُو نے نہ دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں جہاں کہیں تین شخصوں کی سرگوشی ہو چوتھا وہ موجود ہے اور پانچ کی تو چھٹا وہ موجود ہے اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہے یہ جو ہے لفظ اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ اس کا کیا مطلب ہے آپ بتائیں یہ کیا مطلب ہے اچھا میں بتاؤں اب آپ نہیں بتائیں گے تو میں بتاؤں گا اور میں غلط کروں تو آپ بتائیں تین شخص چکے سرگوشی آنے چوتھے سے بات ہوتی ہے تو اللہ فرما رہے چوتھا میں وہاں یہ مطلب ہے کہ میں نہیں سکتا میں موجود ہے اور پانچ کی ہوتی ہے چوتھے سے پانچ کئی بات کریں تو چھٹا میں ہوتی ہے اور نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ اور نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ اور نہ اس سے آپ بوچھے نا میرے کو بات کریں تین پلس اللہ چار تو ہوگا چار اور پانچ اور پلس دکھلا چھے اور نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ یعنی اگر یعنی کلکولیشن پرفیٹ ہونا چاہیے جو اللہ بولتے ہیں نہ اس سے کم نہ زیادہ اگر ہم مان لے کہ بھائی بی بی سن رہے تو تین پلس وان فور اور پلس وان فائی تو زیادہ ہو گئے اور پھر پانچ میں چھٹا اللہ پھر نہ بی بی سن رہے تو پلس سات تو اس سے زیادہ تو وہ اللہ بولتے ہیں نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ میں تفسیر پڑی چلو کہ اللہ کی تفسیر نہیں ترجمہ یعنی ترجمہ کیا نا میں اس ترجمہ میں ہی غور و فکر کرتا ہوں تفسیر پہ ہی مان لاؤ کیونکہ یہ احمد رضا خان کی تفسیر وہ اشرف علی ثانوی کی وہ موضو دی کی وہ جو کیا نا میں اشرف علی بہت ہے تو آپ تفسیر تو پتا ہے نا ہر آلیم کی لیکن ترجمہ دیکھیں جو میں وہاں پڑا وہاں پڑا وہ یہاں بھی ہے ترجمہ میں گڑپڑ نہیں ترجمہ نہیں ترجمہ جگہ وہ جو ابھی بتائیں میرے کو ہوتی ہے لیکن وہی میں تو بلکل نہیں ہوتی آریبک میں لیکن راستوال ترجمہ میں جسے دو چار آیتے میں یعنی چھ ہزار آیتوں میں اگر چار آیتوں میں کسی علی میں ترجمہ کی آئی وہ ایشو تو ہٹا دو یہاں جو گفتگو ہو رہی ہے ایک پرٹیکلر میٹر کے لیے تو اس سے کیا آپ یہ کہنا چاہتے کہ کوئی بھی میٹر نبی نہیں جانتے یا صرف اسی میٹر کو بارے میں اچھا اسی میٹر میں آپ کی کیا رہے ہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ پہلے اپنا جواب آپ نے پیش کر دیا صرف اس میٹر کو نبی نہیں جانتے یا تمام میٹر کو نہیں جانتے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ یہ یہ کہتے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی نہیں جانتے کیا انلی دس پٹیکلر بات یا کوئی بھی بات نبی نہیں جانتے جب اللہ کے نبی حیات تھے جب کے لیے بھی آئے تھے جب بھی اللہ کے نبی تین کے بیچ میں نہیں تھے تو حیات میں بھی یہ لگو ہوتی اور قیامت تک اب تو ہی نہیں جب تو تے سوال نہیں سمجھ یہ پٹیکلر گفتگو نبی نہیں جانتے تھے یا کوئی بھی گفتگو نہیں جانتے تو میں وہ ہی بول رہا کہ یہ گفتگو بھی نہیں جانتے تھے ثابت ہے اور جب تو حیات موت کی بات نہیں ہے میرے بھائی حیات تھی تو صرف یہ بات نہیں سنے یا کوئی چھپے جنگ اوہد میں خوابہ اتر کے پاڑ پے اللہ کے نفی کو کہا پتا پیچھے پاڑ پاڑ پتا نہیں آپ کو تفسیر نہیں پڑھ ترجمہ پڑنا ہے آیت سورے سورے آل عمران سورہ نیسا لیجی آیت نمبر آیت 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 تو ان میں کچھ لوگیں چاہتے ہیں کہ تمہیں دھوکہ دے دیں اور وہ اپنے ہی آپ کو بہکا رہے ہیں اور تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو سکھا دیا جو کچھ آپ نےینے میں جانتے تھے آپ کہتے ہیں نبی نہیں جانتے ہیں آپ کس کی بات کو بانو بتا آزوennes ہے تو کچھ سپسٹے ہیں بے تفریاب سے پیش کریں گے نہیں نائی آیت سے پیش کریں گے آیت سے پیش کریں گے ٹھین آلگ laughing اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو نبی نہیں جانتے تھے ہم کہہ سکے ورنہ اللہ پر بلیم ہو گیا اب اس کا جواب آپ دیجئے قرآن سے تفسیر سے نہیں یہی تو بات دیتا تفسیر سے میں نہیں قرآن سے کوشش تو پیور سے ہونا چاہیے تفسیر حدیث تقت میں نہیں انجھے کریں کبینا چلو چلو بسرم مت کرو بسرم میرے بسرم میرے بسرم یہ رہی بسرم بسرم میرے بسرم نمیرے بسرم میرے بوئے بسرم بسرم آپ یہاں جیز؟ بسرم ملک آپ مجھا آیت سے دکھا دو ایت کا انکار کر لک Reality سمجھنے کی باتیں ہے اس کا مکلمہ پہلے ایک بات اور سن لئے دسکشن ہماری تھی یہ توнять ابھی تک آپ نے کوئی کلیر کٹ آیت نازل نہیں بتائی کہ نبی مرنے کے بعد نہیں سن سکتے ابھی تک نہیں بتائی ابھی تک کلیر نہیں بتائی ایک آیت آپ نے بتائی سور یوسف ہے یہ آیت ممبر ایک سے شروع سے پڑھتا ہوں یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں بے شک ہم نے اس سے عربی قرآن اتارا ہے عربی قرآن اتارا ہے کہ تم سمجھو ہم تمہیں سب سے اچھا بیان سناتے ہیں اس لیے کہ ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وہی بھیجی اگرچہ بے شک اس سے پہلے تمہیں خبر نہ تھی اس سے پہلے خبر نہ تھی اب خبر ہے کے نہیں ہم تو ابھی کی بات کر رہے ہیں اب خبر کا مطلب رسول اللہ کو وہی بیچ کے بول رہے ہیں تو ہم نے کب کہا کہ نبی اپنے طور سے جانتے تھے اللہ کی عطا سے جانتے تھے دنیا سے پرداد ہم کیا بول رہے ہیں بینہ عطا کے جانتے تھے یہ کی بات ہے آپ کی یہ آیت اس سے پہلے آپ کو خبر نہ تھی مطلب اب آپ کو ہم خبر دے رہے ہیں صحیح ہے نا اب وہ آیت جو میں نے پیش کی جو کچھ آپ نے جانتے ہیں اور یہاں بھی وہی کے ذریعہ اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے سکھا دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آیت کے بعد اے نبی جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے سکھا دیا اس آیت کے بعد کوئی ایک ایسی آیت دکھا دو کہ نبی نے فرمایا مجھے یہ نہیں معلوم مجھے وہ نہیں معلوم اس آیت کے بعد یعنی پیغمبری کے طور پر اب آپ کے طور پر اب آپ کے کہنے پر جو سورہ مجادلہ کے آیت تین اور چار کی بتائی اس سے ثابت کیا کہ نبی نہیں جانتے اب یہاں اللہ نے فرمایا آپ جو نہیں جانتے تھے ہم نے سکھا دیا تو آپ جتنی بھی نا جاننے والی چیز تھی سب معلوم تو ہو گئی تو آپ اس کو کیوں نہیں مانتے نبی کو معلوم ہو گئے لیکن بعد کیا ہے پہلے نہیں جانتے تھے یہ قصہ یسو علیہ السلام کا قصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے وہی کے ذریعے وہی کے ذریعے ایسا سیمپل پہلے جانتے تھے اللہ نے بول رہا ہے کہ نہیں جانتے تھے ایسا تو نہیں اللہ کے نبی سب جانتے تھے موسیٰ علیہ وسلم کے قصے اس کا بھی ہم جواب دیتے ہیں یہ جواب ٹھیک ہے یہ ہے نا صرف یہی آیت آپ کو ملی اب آپ پہلا پارا لیجے پہلا پارا لیجے تیسری آیت لیجے تیسری آیت شروع لیجے بس 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 اور یاد کرو اس سے اور یاد کرو اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں بس اللہ نے کیا فرمایا اے نبی یاد کرو یاد کرو جب اللہ نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں آپ یوسف علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں آدم علیہ وسلم کو پیدا کرنے سے پہلے جو فرشتوں سے اللہ نے کلام فرمایا اللہ فرماتا ہے اے نبی آپ یاد کرو جب تھے ہی نہیں تو یاد کیوں کرنے کا ہے جانتے ہیں کہ اللہ نے وعد قال یاد کرو کیوں فرمایا اللہ یاد دلارہ ہے اس لئے یاد دلانے کے لئے ہونا موجود ہونا ضروری ہے کہ نہیں یعنی آدم کا آپ سب بھائی رہے تو پھر موسیٰ ایسا سب جانتے ہیں وہ تو بات پہ ہوگے نا تو آیت فیر روز بللہ سورہ یوسف آپ اس سے پہلے اس نہیں جانتے تھے میرے بھائی ایک ہوتا ہے علمی مشاہدہ یہی تو بات میں جاننا چاہ رہا تھا ایک چیز ہوتی ہے کہ ذہن میں انسان کے کروڑوں باتیں ہوتی ہیں بیک پک کروڑوں باتیں ذہن میں نہیں ہوتی کوئی یاد دلاتا ہے تو فوراں وہ بات آجا اور میں نے اس وقت ایسا کیا تھا اس کو پہلے آپ سمجھنا چاہئے یوسف علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے یہ فرما دیا کہ آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے مطلب جب آپ کے سامنے سب موجود تو ہے ہم آپ کو یاد دلارہے کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا اگر نہیں تو وعید قال رب کا بھی آدم علیہ السلام پیدا ہی نہیں ہوئے اللہ فرمایا نبی آپ یاد کیجئے کہاں کا انصاف ہے بھئی چلو یوسف علیہ السلام کی بات کا آپ انکار کر رہے ہیں تب اس بات کو قرآن سے ماننا پڑے گا آدم علیہ السلام کی پیدای سے پہلے نبی موجود تھے یہ مانتے گی نہیں نہیں مانتے تو اس آیت کا ترجمہ غلط کر دو غلط نہیں ترجمہ کا یاد کرو وہ واقعہ میں آپ سے کلاب تخریر میں تھے نہیں تھے اب دو دن پہلے کوئی واقعہ آپ کے ساتھ حادثہ آیا تھا اب کسی سے ملاقت کی ہوگی ایک آدمی کا نام بتا دو دن سے پہلے ملاقت کی تاہر بھائی سے ملاقت کی اب میں یہ کہوں کہ اب دو دن پہلے تاہر بھائی سے ملاقت کی ذرا یاد کرو اگر آپ ملاقت نہیں کرتے تو میں کیسے کہتا کہ یاد کرو یاد کرو کہنے کے لئے آپ کا ملاقت کرنا ضروری تھا آپ کا زندہ رہنا بھی ضروری تھا تو اللہ کے نبی نہیں تھے تو اللہ نے کیوں فرمایا ہے اے نبی یاد کرو وہی تو میں آپ سے بول رہا ہے آپ مان رہے ہیں نا کہ آدم کا اور سب کا قصہ معلوم ہے تو اللہ ایسا کیوں بول رہا ہے تو اللہ سے پوچھئے آپ اللہ سے پوچھئے اس لئے تفسیر کی ضرورت ہے بغیر اچھا مجھے یہ بتاؤ آپ کو خبر نہیں کی آپ مجھے یہ بتاؤ آپ کو نبی سے اتنی دشمنی کیوں ہے کیوں غصہ مطلب کہ آپ صرف وہی آیتیں ڈونتے ہیں جہاں آپ کو یہ باتیں نظر آئے ہیں یہ آیتیں کیوں نہیں دیکھتے ہیں میں بتا رہا ہوں چلو ایک منٹ فیسرہ پڑھا لو آخری آیت آپ نے جواب نہیں لیا دشمنی ہے کہ کیا وجہ ہے جواب لیجیے نا یہ ہمارے کو دشمنی نہیں ہے ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے صفت پیغمبروں میں نہیں دالنی چاہیے نہ انسانوں میں نہ بڑی میں اللہ نے روف و رحیم دال دیا روف و رحیم اللہ نے دل دیا بلکل رحم کرنے والے ہیں بلکل ہے یہ تو ہمان رہے ہیں ہم نے نہیں دل دیا سون رہے ہیں نبی کو اللہ کی صفت دینے والا اللہ ہے تیسرے پارے کے آخری آیت لو آخری رکھو آل عمران تیسرے پارے کے آخری رکھو یہ کون سفرہ ہے لنٹر آلے اس طرف یہ چوتہ ہے نماز پڑھا لے گیا اور آیتیں نہیں نہیں بعد میں پڑھنے گئے بڑھنے گئے اب پہلے میں نے بتایا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اب اس سے پہلے روحیں تو تھی آدم علیہ السلام کو اللہ نے جسمانی طور سے پیدا فرمایا اس سے پہلے انسان کی روحیں تو تھی پتا نہیں پورا قرآن ہم پڑھیں اس سے پہلے روحیں نہیں ملا اس کا ترجمہ پڑھو اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا اہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا اس کی مدد کرنا فرمایا اب آیت کو دوبارہ پڑھو ترجمہ دوبارہ پہلے سے اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا اہد لیا اللہ نے پیغمبروں سے اہد کب لیا عالم اروان میں عالم اروان میں تمام نبیوں سے اہد لیا کہ جب تمہارے درمیان میرا آخری نبی آئے میرا رسول آئے تو تم ان پر ضرور بھی ضرور ایمان لانا اور ضرور ان کی مدد کرنا اب مجھے بتائیے اللہ کو معلوم تو تھا یا نہیں کہ نبی کو آخر میں بھیجے گا تو اللہ نے یہ کیوں کہا کہ تمہارے درمیان تم نبیوں کے درمیان میرا نبی آئے تو ان پر ایمان لانا اللہ کو معلوم تھا ان لوگوں نہیں معلوم تھا اللہ ہی بھیجنے والا نبیوں کو اور ہمارے رسول کو اللہ نے آخر میں بھیجا یہ بھی اللہ ہی بھیجنے والا لیکن اللہ یہ فرماتا ہے اے موسیٰ اے عیسیٰ تمام نبیوں سے فرماتا ہے کہ تمہارے درمیان اگر میرا نبی آئے تو تم ان کی مدد کرنا ان پر ایمان لانا مجھے یہ بتائیے اللہ نے یہ کہہ کے غلط کر دیا کیا اللہ تعالیٰ پیغمبر کو بول رہا ہے اے موسیٰ اے عیسیٰ میرا رسول آئے گا تو تم آئے گا نبیوں سے نبیوں کا ذکر تمام نبیوں کا ذکر کیا بول رہا ہوں آپ نے ابھی کہا کہ اللہ تعالیٰ مثال اے موسیٰ اے عیسیٰ اے ابراہیم آدم مثال کے طور پر پیغمبر لکھ کے لئے اے نبیوں کی جماعت تمہارے درمیان میرا نبی میرا رسول آ جائے تو تم ضرور ان پر ایمان لانا ان کی مدد کرنا ہمارے نبی ان کے زمانے میں تو آئے نہیں تھا ٹھیک ہے بعد میں آئے اللہ ہی نے بعد میں بھیجا تو اللہ جب جانتا ہے کہ وہ بعد میں بھیجے گا تو اللہ نے ہی کیا نبی سے فرمایا کہ تمہارے درمیان ہے تو ان کی مدد کرنا ان پر ایمان لانا ایک بات یہ ہوئی پوری کرنے کا ہوئی پھر دوسرا اللہ فرمایا اے نبی یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے اہد لیا تو نبیوں سے اہد لیتے وقت ہمارے نبی موجود تھے نبی تو فرمایا کہ یاد کرو ہم نے جب دوسرے نبیوں سے اہد لیا جب تمہارے درمیان یہ نبی آئے تو ان پر ایمان لانا ان کی مدد کرنا پھر آگے فرمایا اور آگے اس کا ترجمہ پورا اس کو ترجمہ پورا کرنے تو ہمیں فرمایا کیوں تم نے اقرار کیا کیا تم نے اقرار کیا کیا تم نے قبول کیا اس بات کو اللہ نبیوں سے پوچھ رہا ہے اور اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا کیا یہ ذمہ داری لیتے ہو ارے اللہ کیوں ذمہ داری دیتا ہے جب اللہ کو معلوم ہے بات میں بھیجے گا تو ابھی سے کیوں ذمہ داری دیتا ہے آگے پڑھو اور سب نے ارز کی ہم نے اقرار کیا سب نے ارز کی اس کے بعد فرمایا تو ایک دوسرے پر غواہ ہو جاؤ نبی سچے ہوتے ہیں جھوٹے ہوتے ہیں جب انہوں نے قبول کہا تو پھر اللہ نے کیوں کہا کہ تم ایک دوسرے سے گواہ ہو جاؤ نبی تو پھر نہیں سکتے وعدے سے پھر بھی اللہ اور کنفرم قرار ہے کہ نہیں گواہ ہو جاؤ اور آگے پڑھو اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہ ہوں اللہ خود یہ کہا ہے کہ تم تو گواہ ہو جاؤ میں بھی گواہ ہوں سم謀シر نبی پھر نہیں سکتے پھر بھی گواہ بناتا ہے اللہ پھر کہتا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں ارے اللہ کیوں گواہ بنتا ہے جب اللہ کو معلوم ہے کہ نبی کو آخر میں بھیجے گا کیا پتا چلا میرے نبی کی شان کو معمولِ مت سمجھو عالمِ ارواح میں بھی نبی کی تعریف ہو رہی ہے ہو گیا کہ میرے کو استید اب مجھے آپ سے اس سے یہ سوال ہے آپ صرف یوسف علیہ السلام کا قصے والی آیت پیش کرتے ہو میں نے دو آیتیں پیش کر دی اس کے جواب میں مجھے کوئی آیت دے دو کہ نبی وہ بھی نہیں جانتے تھے ابھی آپ لوگ نے اس کینا ہے آپ نے کہا اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ و ابراہیم میں نے وہ مثال کے طور نبیوں کے چاہتے ہیں نبی آپ پوچھیں گے کون نبی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے حضرت ابراہیم انبیاء کی جماعت مثال کے طور پر یہ مثال نہیں یہ آپ بتا رہے ہیں یہ نبیوں کا ذکر ہے چلو میں موسیٰ علیہ السلام کو واپس لیتا ہوں نبیوں کا ذکر ہے سب آگئے موسیٰ علیہ السلام بھی آگئے اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے تو وہ بھی آگئے تو یعنی آپ یہ آیت میں یہ فرمانا چاہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں سے اہد لیا اور اہد لینے سے پہلے اہد لیا تو نبی سے فرما رہا ہے نبی آپ یاد کرو قرآن کب نازل ہو نبی کی دنیاوی زندگی میں چھیک ہے نا لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ یاد کرو مطلب نبی اس وقت موجود تھے اور یاد کرنے کے لئے نبی دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں سے کیسے ذکر فرما رہا ہے کیسے وعدہ لے رہا ہے اور کیسے گواہ بنا رہا ہے تو آپ فرما رہے ہیں کہ تمام پیغمبروں سے اہد لیا میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہے تمام پیغمبروں سے اہد لیا امت یعنی اولاد اولاد کا بھی ہے دکھاؤ اولاد اعدل کا بھی ہے اس آیت میں دونوں بات ہے اس میں صرف نبیوں کا ہے دوسری آیت میں تمام لوگوں کا ہے دکھایئے میں یہ آیت پہلے کلیر کرو دوسری آیت دکھا آپ اس آیت میں فرما رہے کہ تمام پیغمبروں سے ہم نے اہد لیا پیغمبروں سے کہ میرے پیغمبر آئیں گے ہم نے تمام پیغمبروں سے میرا کہنا یہاں یہ ہے آپ بات کو سمجھ لی کوشش نہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں نبی کو تمام چیزیں معلوم تھی یہ ہمارا عقیدہ تمہارا عقیدہ نبی کو پہلے معلوم نہیں تھی وہ بات نہیں ہو رہی ہے آپ نے یوسف علیہ السلام کا ذکرہ کر کے یہی بتایا کہ نبی کو پہلے معلوم نہیں تھا اللہ کے بتانے پر معلوم ہوا ہم یہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ کے بتانے ہی پر سب معلوم تھا اور یہ سب کے سب اللہ نے پہلے سے ہی بتا دیا ہے یہ ہمارے آگیومنٹ یہ ہے اب بدلنا نہیں ٹوپک کو نبی کو اللہ نے سب کچھ بتا دیا پہلے سے معلوم ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے دو آئے پر یاد آتے ہیں نبی کے علم میں تو سب کچھ ہے اب میں دوسری آئے تک کو بتا دوں یہ تو نبیوں کا ذکر ہو میرے بھائی اور سے پڑھیں اور آئیتیں دکھائیں گے آپ کو وہ نہیں دیکھیں گے نہیں میرے بھائی اب دیکھتے دیکھیں بزرگوں کا کرم الحمدلہ سب اللہ بکتہ حاجی صاحب حاجی صاحب مجھے لیمو کا پانے دوبارہ موسیقی میرے رسول صحبی یاد کرو کا مطلب جب تھے ہی نہیں تو یاد کرنا کیسا یہی تمہیں بولنا چاہ رہا کہ آپ بول رہے کیا تمام پیغمبروں سے اہد لیا کہ موسیٰ سے سب پیغمبر آگئے کہ میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ان کی مدد کرنا آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہ جو واقعہ ہوا اے نبی اس کو آپ یاد کیجئے تو یاد کرنے کے لئے نبی کا موجود رہنا ضروری تھا اور آپ کا ماننا یہ ہے کہ نبی موجود نہیں تھے پیغمبر موسیٰ علیہ وسلم ابراہیم علیہ وسلم کب مدد کریں گے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان رہیں گے تب ہی مدد کریں گے اللہ فرما رہا ہے تو کہاں ان کے درمیان میں کہاں تھے تو اللہ کو غلط کیا رہے ہو یہ آپ سوچئے یہ امت یہ آپ سوچئے کہ موسیٰ کے ٹھائم محمد الرسول اللہ آئے تھے ابراہیم علیہ وسلم کے ٹھائم محمد الرسول اللہ آئے تھے نہیں تو اللہ تو فرما رہا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو تم ان کی مدد کرنا یہ امتیوں کو بول رہا ہے کہ جب تمہارے پاس میرے رسول آئے آپ دیکھیں آپ بولیے کہ موسیٰ اور ابراہیم یاد حساب علیہ السلام کے لئے محمد الرسول اللہ آئے تھے آپ بول رہے ہیں اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا اہد لیا پیغمبر آپ امت کو کہاں سے لائے پیغمبروں سے اہد لیا یہی تو بول رہا ہوں پیغمبروں سے اہد لیا تو اللہ فرما رہے ہیں نبی یاد کرو آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی موجود نہیں تھے میں کہہ رہا ہوں موجود نہیں تھے تو اللہ نے یاد کرو کیوں فرمایا تو سب پیغمبر موجود تھے آپ بھی بچوں بول رہے ہیں آپ بھی بات لیو آپ بول رہے ہیں پیغمبر ایک موجود تھے سب پیغمبر موجود تھے سب پیغمبر موجود تھے ہمارے نبی بھی موجود تھے تب ہی اللہ نے فرمایا یاد کرو یہ بات کہہ رہا ہوں آپ مانتے ہیں کہ نبی مانتے ہیں تو جب نبی موجود تھے تو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے پیغمبروں جب میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو تم ان کی مدد کرنا یہ بول رہے ہیں نا آپ سنو علیہ السلام کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھائی صاحب پہلے جو آئیے بول رہے ہیں آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ عالم ارواح کا کچھ بھی معلومت نہیں ہے وہی تو میں نے کہا کہ کسی حالے کو سامنے لاؤ رہے ہیں عالم ارواح کی معنی ہی نہیں ملوک عالم ارواح کا وہ زمانہ ہی نہیں ملوک ہوئی تو میں نے شروع میں کہا کہ ایک عالم سے جب ان سے باتا ہے نہیں یہ بات دیکھیں آپ بتانا ہے چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو یوسف کا قصہ سنا رہے ہیں اس سے پہلے آپ کو خبر نہ تھی اس کی تجری میں یہ بتا رہا ہے یہ آیت میں وہ آئی نہیں سورہ انام لو ساتھو پر سورہ انام ٹھیک ہے یہ کونسی آئیت ہے یہاں پہ ہی اور اس طرح پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس طرح پہلے نہیں دو دلیل دیا قرآن سے ایک دلیل قرآن سے ردنی ہے قرآن کے نس سے نس سے قرآن سے دو نہ کہ تمہارے یہ ساتھے پاری میں ہے یہ آدھے پاری میں کس طرف ہے یہ آدھے پاری قریب میں دیکھیں نہیں ہے آدھے پارا یہاں پہ ہوسا تھا آرہ نہیں آرہ یہاں مقوالدین انشاءاللہ اس طرف یہ ہوں انشاءاللہ تو آرہی تھے ادھے پاری ان کی سب سے بھی سوڑے کریں ادھر پہلے قلارت بموالا یا بسم اللہ فرحت المغی آجھے پاری سا تھوڑا آجی ہے اور جو پتہ گرتا ہے وہ اسے جانتا ہے اور کوئی دانا نہیں زمین کے اندھیریوں میں اور نہ کوئی تر اور نہ خوش جو ایک روشن کتاب میں لکھا نہ ہو صحیح پڑھے ہیں آپ تفسیر تو نہیں دیکھتے نہیں روشن کتاب میں تو کیا مطلب ہے قرآن میں ہر خوشک ہر تر کا ذکر ہے ایوری وٹ اینڈ ڈرائی کا پران شریف میں ذکر ہے دوسری جگہ پہیں والا اس غرم اندالکا والا اکبر اندالا فی کتاب مبین ہر چھوٹی بڑی ذکر کا موجود ہے قرآن میں ہر چھوٹی بڑی ذکر کا علم موجود ہے ہر چھوٹی بڑا اللہ پھر أن کو birds کا محبوب Connecticut یہوں نے کہنا چھوٹی بڑی ذکر میں من우 کو دیکھتے ہیں ہر چھوٹی بڑی ذکر کا کتاب میبین ہے تو پڑ coopی پڑ ہے کیا اللہ dijکے تھے اور اگر زمین میں جتنے پیڑ ہیں سب کلمیں ہو جائیں اور سمندر اس کی سیاہی ہو اس کے پیچھے سات سمندر اور تو اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی کیا مطلب ہوا کہ زمین میں جتنے درختیں پتہ ہیں سب درختوں کو تم کلم بنا لو ٹھیک ہے اور پورے سمندر کو سیاہی ہو ایک اتنے گلاس میں ایک پن میں جس میں ہم سو دو سو صفحہ لکھتے ہیں پانی کا ایک یا دو ڈروپ ہوتا ہے то اتنے ڈروپ میں تو کئی کلم بن جائیں گے پورے جب میں سینکڑوں کلم بن جائیں گے پورے ندی میں تو ہزاروں کلم بن جائیں گے اور پورے سمندر میں کروڑوں کلم بن جائیں گے اللہ نے فرمایا مزید اور سات سمندر لے لو اس کے بعد بھی قرآن کی تفسیر کرو گے تو قرآن کی تفسیر ختم نہیں ہوگی کیا مطلب قرآن میں اتنی چیزیں اللہ نے فرما دی ہے قرآن میں اتنی چیزیں ہیں کہ تمام درخ کو کلم بنا کر سات سمندر ایک نہیں سات اور سمندر لے لو انک بنا لو پھر بھی ختم نہیں ہوگی اور یہ وہ قرآن ہے جس میں ہر چھوٹی بڑی کا ذکر ہے ہر خوشک و تر کا ذکر ہے اب سورہ رحمان لو دوبارہ بولتا ہوں قرآن میں ہر چھوٹی بڑی چیز کا ذکر ہے ہر وٹ اینڈ رائی چیز کا ذکر ہے اتنا ذکر ہے کہ پوری قرآن کی تفسیر کردنے کے لئے اگر دنیا کے تمام درخ کو پن بنا لو سمندر کو انک بنا لو سات سمندر اور لے کر انک بنا لو پھر بھی قرآن کا علم ختم نہیں ہوگا سورہ رحمان کی پہلی آیت پڑھو سر رحمان علم القرآن ترجمہ پڑھو یہ تو رہاں ٹھیک ہے رحمان ہے رحمان ہے نہیں زخرف ہے ادھر ادھر ہے ستہی سو پڑھو اور آگے اور آگے ترجمہ پڑھو رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا بس اتنا کہتا ہے اللہ نے فرمایا اے نبی قرآن ہم نے آپ کو سکھایا قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے چھوٹی بڑی چیز کا ذکر ہے اتنا ذکر ہے کہ تمام سمندر کو قلم درخت کو قلم بنا لو سمندر کو انک بنا لو تو بھی ختم نہیں ہوگا کیا مطلب نبی کے علم کو لکھنے کے لیے تمام درخت کو قلم بنا لو سمندر کو سیاہی بنا لو ساتھ سمندر اور لے لو نبی کے علم کو کمپلیٹ نہیں کر سکتے بہان اللہ نارے تقدیر ایک بات یہ ہوئی اب لو سور قیامہ انتیس میں پارے میں اب نبی کے آپ کو جو نا ایک چن چن کے آیتیں لیتا ہوں یہ آیتیں کہاں جائے گی سور قیامہ انتیس میں پارے اور لو سور نو کے بعد اور اور آگے آگے اب آئیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک علی لا تحرکتا انہ علیہ اس کو پڑھو بے شک بے شک بے شک اس کا محفوظ کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہی تو ہے جب ہم اسے پڑھ چکے اس وقت اسے پڑھے ہوئے کی اتباہ کرو پھر بے شک اس کی باریکیوں کا تم پر ظاہر فرمانا ہمارے ذمہ ہی قرآن کی باریکیوں کو ظاہر فرمانا اللہ فرماتا ہے نبی یہ ہمارے ذمہ ہے تو اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا نبی کو پورا قرآن سکھا دے گا اور نبی کو ہر چیز کا علم دے دے گا تم کہتے گا یہ نہیں پتا وہ نہیں پتا ہم تمہاری بات کو مانیں یا اس بات کو مانیں چار دلیل ہیں قرآن سے ارے اور بہت ہے حمدلللہ اب میں یہ کہنا ہوں آپ نے صرف سورہ مجادلہ کی وہ کفار منافقین کے تعلق سے ہونے والی راز کو پکڑ کے یہ کہنے ہیں کہ نبی کو معلوم نہیں اور سورہ یوسف کے بات کو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے ہم اسی آیت سے ثابت کرتے ہیں کہ اس سے پہلے نہیں جانتے اگر مان لے تو اب تو جانتے ہیں جانتے ہیں پہلے نہیں جانتے تھے مان لو ہم بھی مان رہے ہیں لیکن آپ بولتے ہیں کہ سب جانتے ہیں پہلے کے یہ بات اللہ بول رہا ہے آپ نے قبول کیا پہلے نہیں جانتے تھے آپ جانتے آپ مان رہے ہیں اب جانتے آپ مان رہے ہیں ابھی جانتے آپ مان رہے ہیں ابھی جانتے آپ مان رہے ہیں ابھی جانتے آپ مان رہے ہیں قرآن پورا ہو چکا ہے دین پورا ہو چکا ہے لیکن بات کیا تھی ہماری کہ پہلے نہیں جانتے تھے آپ بولے کہ آدم سے لے کے سب پورا جانتے تھے تو اس کے لئے ہم نے دلیلیں دی نا اس کے لئے دلیلیں دی نا اس کے لئے میں نے آدم علیہ السلام والے آیت پیش کی فرشت یہ سب دلیلیں دے رہے ہیں بارتی سے آپ کے لگ رہے ہیں کہ سب جانتے غیب جانتے یہ سب بول رہے ہیں میں بھی تو قرآنیت پڑھ رہا ہوں اب میرے ایک سوال کا جواب دیجئے میں نے جو فرشتوں کو اللہ نے فرمایا کہ میں آدم کو پیدا کرنے اور نبی سے ورمائے اے نبی آپ یاد کرو اس کا کیا مطلب ہوگا پھر اگر جانتے نہیں تھے تو جواب دو اسی طرح نبیوں سے اہد لیا اچھا اسی طرح نبی کے پیدا ہونے کے کچھ سال پہلے فیل کا واقعہ ہوا ہاتھیوں والا ہے نا وہ جو اب رہا اللہ نے فرمایا اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا پیدا تو نبی نہیں ہوئے تھے علم طرح فرمایا چلو یہ دو چار سال کی بات تھی ابراہیم علیہ السلام ہزاروں سال پیدا پیدا ہوئے ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان جو مقالمہ اللہ نے فرمایا علم طرح الالذی حاج کیا نبی آپ نے نہیں دیکھا ہے نمرود ابراہیم سے جگڑا کر رہا تھا آپ نے نہیں دیکھا جب تھے نہیں تو نہ دیکھنے والی بات کہاں سے آگئی بھئی تو یہ سب آئیتی کہاں جائے گی ہمارا یہ کہنا ہے آپ ایک ڈسکس پر اتر رہے نہیں پورے میرا یہ کہنا ہے میں نے جو کہنا ہے کہ نبی سے دشمن کی پر اس کی وضعت کرتا ہوں اتنی ساری آیتیں ہیں کہ اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا یاد کرو ان سب کو آپ نے نظر انداز کر کے صرف انہی آیتوں کو کیوں لیا اس کا جواب پہلا دو تو اس کا مطلب کیا ہوا ان سب آیتوں کا آپ سمجھ رہے نہیں اللہ تعالیٰ کا کہنے کا یہ مطلب ہے آپ ہی سمجھ رہے تو بتا دو اللہ تعالیٰ کی تیم بھی سارے واقعات پتا تھے اور آدم کی ہوا اور وہ سب واقعات پتائے تھے بینا بتائے ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ اب ہی آنے کے بعد معلومات ہوتی پھر بلتے ہیں اللہ کی اکتا ہی سے سب معلوم ہیں ہمارا عقیدہ کیا ہے جیسے پورا قرآن ختم ہو گیا نبی کا علم کمپلیٹ ہو گیا اور نبی نے فرمایا حدیث سنیے علمی بعد وفاتی کا علمی فی حیاتی ٹھیک ہے ہمارے نبی نے فرمایا علمی بعد وفاتی کا علمی فی حیاتی میرا علم میرے دنیا سے جانے کے بعد ایسا ہی ہے جیسا میری زندگی میں میرا ہے اللہ اس سے ثابت ہوا کہ ہمارے نبی کا علم آج بھی وہی ہے اب وہ ہے نا قرآن ہے جن پل ہے اب اس کو ریجئے کرو نا اب میرا سوال یہ ہے آپ نے کہا کہ نبی اب نہیں سنتے کہا کہ نہیں ایک دلیل دی آپ نے ابھی تک تو علم ہے تو علم کے اوپر عمل کرتا ہے ایک دلیل تو نہیں بھی آپ نے اگر میں اگر یہ دلیل کیا دلیل آپ بول رہے ہیں میں آپ ایک بات بول رہے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ آتا ہے نہیں آتے ڈالی漏ены آپ کو سکتے ہیں نہیں بھی آ سکتے کون کہتا ہے نہیں آتے ابọہ پلتے ہیں اب یہ سکتے تو یہ تمام مصرف جاسانا نہیں بھی آ سکتے نہیں کہ آپ نے جہاں چاہیں وہاں جائیں ہمارے نبی حیات ہے اپنے جسم کے ساتھ تمام نبی حیات ہے جہاں چاہیں جا سکتے ہیں جہاں چاہیں جا سکتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں رہتراز کرنے والے بھائی تو یہی تو بات ہے تو میں کب سمجھوں کہ وہاں جو گئے ہیں وہاں جا چکے ہیں تو گئے ہیں تو آپ موجود ہیں کہ میں کیچا بتا جب آپ کو اس پاس کو یقین کرو کہ نبی جہاں چاہے جا سکتے ہیں اس سے بڑھ کر آپ کو کیا سکتے ہیں آپ اس کو مانتے کیوں نہیں ہے دوسری بات جو ہماری ڈسکشن تھی نمبر ون نبی قبر میں حیات ہے انہوں نے اس بات کو کہی کہ ہم مانتے ہیں حیات ہے لیکن جسم کے ساتھ حیات ہے یہ نہیں مانتے ہیں اس پر کوئی دلیل ایک بھی نہیں دی میں نے دلیل دی بیحقی کے حوالے سے امام سبوکی کی کتاب کے حوالے سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے حوالے سے کہ انبیاء کرام کے روحیں دوبارہ ان کے جسموں میں دارے ہیں بات پوری کرنے دی جیسے کہ قرآن سے ہی ثابت ہے قرآن کی روشنی ہی میں حدیثیں ہیں اور آپ کے ابن تیمیہ کو مانتے ہیں ابن تیمیہ کا شاگرد ہے ابن قیم جوزی ابن قیم جوزی نے کتاب لکھی ہے کتاب الروح میرے پاس میرے موبائل میں وہ کتاب موجود بھی ہے انٹرنیٹ پر ہم سرچ کر سکتے ہیں سنو 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 سنیے سنیے غیر مقلدوں کے امام ابن تیمیہ کا شاگرد ابن قیم جوزی کتاب الروح میں لکھتا ہے کہ ایسے واقعات کئی مرتبہ پیش آئے کہ صحابہ کرام یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور دیگر صحابہ کرام وسال کے بعد جنگوں میں آکے مدد کرتے تھے سبحان ہے نبی صحابہ کرام مدد کرتے تھے کسی مدد کرتے تھے مسلمان کی انتقال کے بعد ہاں آپ کی کتابوں میں لکھا ہے جس کی بات کو سن کر جس کی بات کو سن کر آپ کہتے ہو نا کہ ہم صرف قرآن کو مانیں گے ان کا کہنا ہے ان کی کتابوں کا ذکر ہے اب مجھے بتائیے کتابوں میں بہت گھڑ پڑے قرآن پاک ہے ملاوٹ سے ہم قرآن کو پکڑ کے ساری بات ارے وہی تو میں نے کہا یہ قرآن چلو یہ قرآن قرآن ہے کہہ کے یہ قرآن قرآن ہے کہہ کے ہم کو پتا اس لئے چلا قرآن شریف میں نے شروع میں بتایا نا ہمارے نبی کی ایک زبان مبارک تمہارے نبی نے فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام وہ قرآن بن گیا یہ میرا کلام یہ حدیث بن گیا تو قرآن کو قرآن ماننے کے لئے نبی کی زبان کو ماننا ضروری ہے صحیح حدیث ہونا چاہی ہے لیکن صحیح ہونا چاہی ہے صحیح حدیث آہ بس میں اسی بات کا انتظار کر رہا تھا صحیح حدیث ہے کہہ کے آپ کو کیسے بات حدیث صحیح ہے کہہ کے آپ کو کیسے پتا چلے گا ہمارا پہچاننے کا یہ طریقہ ہے کیا طریقہ ہے اللہ کے نبی کی بات ہے کیا نہیں ہے ہم لوگ قرآن کی روشنی میں چک کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی بات قرآن کے خلاف ارگز ارگز نہیں ہو سکتے اگر قرآن کے خلاف لگتی ہے تو ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ دشمنوں کی چائش یا یہودی جو بھی ہو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کے نام سے ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ راوی چیک اور سب جو علماؤں کا فان ہے ہم نہیں گئے ہم لوگ اس لئے کہ دشمن راوی اریجنل ہی رکھتا ہے رسول اللہ کا نام رکھتا ہے صاحبہوں کا رکھتے ہی ڈبلیکیٹ بات بساتا ہے کیونکہ وہ ڈبلیکیٹ نام تو رکھے گا نہیں عبداللہ بن سبارہ یابو جن اریجنل نام رکھتے اور لوگ کام کرتے ہیں کہ امام بخاری دیکھئے کئی لاکھ حدیث جمع کی آپ سنے ہوئیں گے اور سب ریجنل کر کے صرف کتنی ہے صحیح حدیث یہ غلط ہے آپ سنے ہو تو کتنی لاکھ حدیث جمع کی بخاری کو چھ لاکھ حدیث ہے اور اس میں سے صحیح حدیث ایک لاکھ تھی اور بخاری شریف میں تقریباً سات ہزار حدیثوں کو جمع کیا باقی سب باقی سب جمع نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیثیں نہیں بخاری شریف کو مانتے ہیں کیوں مانتے ہیں کیونکہ وہ بخاری شریف کو ماننے کے لئے آپ کو کہا کس نے بخاری شریف کو ماننے کے لئے آپ کو کیا نبی نے کہا امام بخاری ڈھائی سو سال پہ بات پیدا ہوئی کیا نبی نے فرمایا کہ بخاری کے حدیث کیوں مانتے ہیں آپ جب قرآن کے علاوہ جاتے نہیں تو بخاری کے حدیث کو ماننے کا کیا حق ہے اللہ کے نبی کی سنت اسی میں ہے نا سب جمع آپ نے خود کہا کہ راوی جو ہے نا فیبریکیٹ کرتے ہیں نام کو چینج کرتے ہیں آپ ہی نے تو کہا تو کیا یقین ہے کہ بخاری میں صحیح حدیث ہے راوی بھی ہے صحیح ہے کہ کس نے کہا جو غلط ہے آپ نہیں جانتے ہیں میرے بھائی بخاری میں حدیثیں صحیح ہے کہہ کے کس نے کہا چیک کرتے ہیں قرآن سے میرے بھائی تو غلط ہے کہہ کے کس نے کہا چیک کرتے ہیں قرآن سے آپ کو جب حربی نہیں کوئیسے چیک کرتے ہیں ترجمہ سے ترجمہ کرنے والا کون ہے آپ کو کیا پتا آلم لوگ تو ان آلم کو آپ مانتے ہیں نا ان آل Seoulوں کو ماننے کا حق کس نے آپ کو دیا کس نے دیا پتا چلتا ہے آپ کہتے ہو تو میں قرآن کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتا لیکن عالم کے ترجمے پر آپ قرآن کو مانتے ہو اس کا مطلب عالم کو مانتے ہو اور اس عالم کے کہنے پر صحیح اور ضعیف حدیث کو تم قبول کر لیتے ہو تو اس عالم کو ماننے کا حق کس نے دیا آپ مجھے بتا ہے یہ کون عالم ہے آپ نے کس عالم کی بات کہہ کہ یہ سب کہہ رہے ہو کہ یہ صحیح ہے یہ قرآن سے میرے بھائی میرے بھائی میرے بھائی آپ کو عربی نہیں آتی آپ نے اقرار کیا آپ کو نہ قرآن پڑھنا آتا ہے عربی نہ حدیث عربی میں پڑھنی آتی ہے آپ نے اقرار کیا ترجمے کے بیس پر آپ نے فیصلہ کیا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے تو جس کے ترجمے پر بیس کیا وہ کون ہے کون ہے انسان ہے عالم ایک عالم کو فولو کیوں کرتے ہو جب آپ قرآن کے علاوہ کسی کو مانتے نہیں تو آپ ترجمے پر ڈپینڈ کیوں ہوتے ہو آپ ترجمے میں نے جب کہا کہ یہ حدیث ہے تو آپ کہتے کہ یہ حدیث غلط ہے آپ کو غلط اور صحیح کی پہچان عربی کے بغیر آ نہیں سکتی تو کسی ایک کی کہنے پر آپ اس کو صحیح اور غلط مان دینا وہ کون آدمی ہے جس کی بات کو آپ مان کے بیٹھے ہو اللہ کی بات ہے یہ آپ سمجھیں میری بات جس آپ میں نہیں میری بات ان کا نام کیا ہے آپ کا بھی شاک ہے اسلام بھائی میری بات کو آپ خوبہ خوبی سمجھ چکے ہیں آپ کے پاس جواب نہیں آپ نے قرآن آپ نے خود اقرار کیا میں نے کہا نا اس نے خود کی اقرار کیا عربی میں نے ہی جانتا اور ترجمے کے بیس پر میں نے صحیح اور غلط کا فیصلہ کیا تو کس کے ترجمے کے بیس پر آپ نے صحیح اور غلط کا فیصلہ کیا مجھے بتاؤ آلہ حضرت کے ترجمے پر آپ نے یہ تو ابھی دیکھ رہے نا آپ نے پہلے سے آکے بتا دیا نا کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے پہلے سے مجھوں میں وہی بات اسی میں تو آلہ حضرت کی بات کو لے کے کہنا تو آلہ حضرت کی بات سے تو سرکار قرآن میں غیب ثابت ہوتا ہے آپ کیوں مانتے نہیں اور آلہ حضرت کی بات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کرام قبروں یعنی قبروں میں سنتے نہیں کہے کہ کوئی ترجمہ نہیں ہے آپ اس کو کیوں نہیں مانتے ہیں آلہ حضرت کی بات سے غیب کا علم معلوم ہوتا ہے تو یہاں تو آلہ حضرت ہی تو بول رہے ترجمہ کیے ہوئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے قیامت کو پوچھتے ہیں کیوں کب پھیریے تم فرماؤ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے اسے وہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا بھاری پڑ رہی ہے آسمانوں اور زمین میں تم پر نہ آئے مگر آئے گی مگر اچانک تم سے ایسا پوچھتے ہیں گویا تم نے اسے خوب تحقیق کر رکھا ہو تم فرماؤ اے نبی اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے لیکن بہت لوگ جانتے نہیں تم فرماؤ اے نبی میں اپنی جان کے بھلے اور برے کا خود مختار نہیں مگر جو اللہ چاہے اگر میں غیب کی بات غیب جان لیا کرتا تو یوں ہوتا کہ میں نے بہت سی بھلائی جمع کر لی اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی میں تو وہی در در اور خوشی سنانے والا ہوں انہیں جو ایمان رکھتے ہیں اب یہ ترجمہ تو احمد رضا خان کہی کہ میں نے جانتا کیامت کب آئی گی اے نبی ان سے کہو کہ میں غیب نہیں جانتا یہ کون میں کیا ہوں یہ ترجمہ ٹھیک ہے بات سنیں آپ دوبارہ اس کو پڑیے آپ آپ پڑیے آپ دوبارہ پڑیے آپ ہم سمجھاتے ہیں آہستہ آہستہ آپ کو تم اسے کیامت تم سے کیامت کو پوچھتے ہیں کہ وہ کب کو ٹھہری ہے تم فرماؤ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے اسے وہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا بہری پڑ رہی ہے آسمان اور زمین میں تم پر نہ آئے گی مگر اچانت تم سے ایسا پوچھتے ہیں گویا تم نے اسے خوب تحقیق کر رکھا ہے تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے لیکن بہت لوگ جانتے نہیں تم فرماؤ میں اپنی جان کے بھلے برے کا خود مختار نہیں مگر جو اللہ چاہے اور اگر میں غیب جان لیا کرتا تو یوں ہوتا کہ میں نے بہت بھلائی جمع کر لی اور مجھے کوئی برائی نہ پہتا اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں ثابت کیا جو لکھا ہے کہ میں غیب نہیں جانتا غیب کا مطلب انسین کوشیدہ احوال میں نہیں جانتا اگر میں غیب جانتا تو بھوچ سے فائدے اٹھا لیتا اور مجھے مصیبت بھی نہیں آتی پہلے سے بچاؤ کر لیتا ٹھیک ہے اب آپ لیجے سورہ جن نہیں یہ غلط ہے ترجمہ یہ وہی تو میں کہنے جا رہا ہوں کفار جب سرکار سے پوچھنے آئے تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ فرما دیجئے میں غیب کا ہی نہیں جانتا مطلب یہ کہ میں اپنی ذاتی طور سے نہیں جانتا بلکہ اللہ کی عطا سے جانتا ہوں اور اللہ کی عطا سے جاننے پر قرآن کی آیتیں نس سے ثابت ہیں اس کو اب انکار کریں گے سورہ جن کی آیت لگے وہی تو میں نے کل رات بتایا اور آگے کا جنگلہ اگر میں غیب جانتا تو بہت سے بھلائی یما کر لے تو اب مجھے کوئی مصیبت ہی نہیں آتی وہی تو کہہ رہا ہوں اپنے طور سے ذاتی طور سے اب آئیے آگے دیکھئے نا تو دوسری عط کا کیا کریں گے آپ ذاتی طور سے تو نہیں جانتا وہی آنے کے بعد بتانے کے بعد تو ہر کوئی جانتا ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ قیامت کے پہلے مشرق سے سورج نکلے گا آپ بھی جانتے ہیں تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نبی کو علم غیب اپنے ذاتی طور سے مانتے ہیں تو یہی تو سب لوگ بول رہے ہیں یہ تو آپ نے بہتان لگایا یا کسی نے یہ کہا کہ اللہ کے عطا کے بغیر کوئی نبی علم جانتا ہے تو ہم بھی وہی بول رہے ہیں تو جمعہ کس بات کر تو جمعہ کس بات کر اسی بات کر کہ ہمارا عقیدہ کب دل سوئے گا آپ جا سکتے ہیں بینہ بتا ہے بتا ہے بینہ بتا ہے مجھے ایک عالم بتا دے میں کہتا ہوں وہ عالم کافر ہے اگر اس نے کہا کہ اللہ کے عطا کے بغیر نبی جانتا ہے اب ایک عالم بتا ہے کس نے یہ بتا ہے آپ نے بہتان لگا رہے ہیں آپ ایسا بول رہے ہیں عالم لوگ عوام کو جو عوام ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے دوست عوام کی باتیں کیوں لے عوام کو ایسا کلیر نہیں بولتے کیوں نہیں بولتے وہی کے ذریعے بتایا جاتا ہے تو آپ تکلوں بتانا چاہیے نبی پہلے سے کچھ نہیں جانتے تھے وہی کے ذریعے تو یہ کلیر جانتا ہے مجھے ایک عالم بتا دے مستلت عالم نہیں عالم کو سٹوڈنٹ لوگ گھوم جیسے آپ جاہل ہوں ایسے سٹوڈنٹ جاہل ہوتے ہیں تو سمجھائیے تو میں سمجھانے آ رہا ہوں کہ بھائی اللہ وہی کے ذریعے وہ تو آپ کا ہمارا سیم ایمان لیکن بینا بتا پتا تھا تو وہ اللہ بتا تھا آپ کو نہیں پتا تھا جب وہی کے ذریعے آپ مانتے ہیں تو آپ سوال ایک پیدا ہوتا ہے وہی کے ذریعے اب بھی علم ہے یا نہیں اب بھی ہمارے نبی جانتے ہیں یا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات جانتے لگے اب انتقال کے بعد انتقال کے بعد ان کو اللہ تعالی ان کو کسی رکھا کہا رکھا ان کو شعور نہیں ہے وہ بات کیوں لائے حیات کی بات ہو رہی تھی حیات میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے جب کی بات ہو رہی اور یہ عمل ہے دسٹرمنٹ بھی نہیں ہے اگری آیت تو بھی سنو کہ اس کو جھٹلاؤ گے اللہ کا بہت بڑا کرم ہے جس بیس کے ساتھ یہ آیت ہے نبی کو علم غیب نہیں ہے کہنے کے لئے اور سورہ یوسف کی آیت بھی پیش کر دی کہ نبی نہیں جانتے وہ سورہ مجادلہ کے آیت سے ایک نہ زیادہ نہ ایک کم کلیر لکھا نا اس کے بعد جب ہم نے چار پانچ آیتیں پیش کی تو دب گئے اب یہ کہنا بردہ نہیں ہم مانتے اللہ کی وہی کے بات جانتے ہیں پہلے یہ کیوں نہیں بتائے پہلے تو آتے یہ بتایا کہ نہ ایک زیادہ نہ ایک کم نبی جانتے ہی نہیں اور یہ بھی آپ نے کہا کہ جب زندگی میں نہیں جانتے تھے تو اب کیسے جانیں گے اب یہ کہہ رہے ہو کہ زندگی کے بارے میں ہمیں شعور ہی نہیں ہے تو آپ اپنے سٹیٹمنٹ پر رہے گا میں ریپیٹ کر رہا ہوں سنو 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 بھلے میں ریپیٹ کر رہا ہوں آتے ہی آپ نے جو سورہ مجادلہ کے آیت پیش کی اور یہ نبی کی زندگی میں نازل ہوئی تو زندگی میں بھی نہیں جانتے تھے اب تو ایسے بھی نہیں جانتے یہ کہا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی کے بعد جانتے ہیں اور ویسال کے بعد ہمیں پتا ہی نہیں تو پتا ہی نہیں تو پہلے کیوں کہا کہ نہیں جانتے تھے آپ کا خود کا سٹیٹمنٹ ایک نہیں ہے حیات میں نہیں جانتے تھے ان کو ایک کلپ دے رہنا پہلے کیا کہا میرے بھائی پہلے ایک سٹیٹمنٹ پر اچھا چلو اس بات کو ایک طرف تھوڑی در کے لیے رکھ لیتے ہیں ابھی بھی قبر شریف میں نبی نہیں سننے پر ایک دلیل آپ نے پیش نہیں کی آپ نے ایک گھنٹہ تقریباً یہاں پیش کر دیا ابھی بھی وہ آیت نہیں پیش کی جس سے ثابت ہو کہ نبی وسال کے بعد نہیں سن سکتے ابھی بھی پیش کرو ابھی وہ آیت میں لے جا کے اللہ کے نبی سلام کے قبر کے پاس تین آدمی چھتکے سے بات کریں مدینے نبی کے قبر تو وہ آیت وہاں بھی اپلی قبل ہے کہ تین سربوش کر رہے ہیں تو اللہ سن رہا ہے قرآن میں ہے کہ نبی کے وسال کے بعد نبی کی زندگی میں قرآن نازل ہو چکا عرہ نبی کی زندگی نبی کی زندگی میں گران نازل ہو چکا کے ساتھ کیوں بات کر رہا تھا جواب مانگ رہے ہیں میں تو حیات میں نہیں سنتے تھے جبکہ دو چار کلومیٹر دور تھو ہوں گے آگئے نا آیات میں نہیں سنتے تین چار کلومیٹر بھی نہیں سنتے یہ کہا نا اب کیوں کہا کہ ہمیں اس کا شعور ہی نہیں شعور نہیں کسی پاسی زندہ ہے سننے کے بعد ایک بات یہ کہتے ہو کہ نہیں جانتے تین چار کلومیٹر کے فاصلے پر نہیں جانتے تھے دوسری بات یہ کہتے ہو کہ اللہ کے بتانے پر سب کچھ جانتے ہیں تو ایک statement دعوینا جو اللہ بتایا تو اللہ نے کیا کیا بتایا وہی تو میں نے کہا قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے اور قرآن میں اتنی چیز قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے کہ اس کی تفسیر کرنے کے لئے ساتھ سمندر کو سیائی بنا لو زمین کے تمام درختوں کو کلم بنا لو پھر بھی ختم نہیں ہوگی اس قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان رحمن نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا اور تمام غیب کا علم جو کچھ ہونے کا تھا جو کچھ ہونے والا ہے سب سکھا دیا جب سب سکھا دیا آپ کیسے انکار کرتے ہو کہ یہ نہیں جانتے تھے وہ نہیں جانتے تھے اچھا علمہ البیان میں جو کچھ ہو چکا جو کچھ ہونے والا ہے آپ کا اعتراض ہے کہ قیامت کا علم سرکار نہیں جانتے ہمارا یہ ہے کہ سرکار قیامت کا علم اللہ نے دیا تھا لیکن لوگوں سے چھپانے کو حکم تھا نبی کو قیامت کا علم تھا اللہ نے فرمایا جو کچھ ہو چکا جو کچھ ہونے والا ہے علم اتا فرما گیا نبی نے بھی فرمایا میں پوری دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب کو دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی اب مجھے بتا یہ قیامت کے ہونے والوں میں بچہ کب پیدا ہوگا ہونے والا ہے کہ نہیں بارش کب ہوگی ہونے والا ہے کہ نہیں کون کب مرے گا ہونے والا ہے کہ نہیں ہونے والی جتنی چیزیں ہو گئی اب باقی کیا رہا کیا رہا ہونے کی تمام چیزیں ہو گئی اب تو قیامت باقی ہے تو جب نبی جانتے ہیں جو کچھ ہونے والا ہے میں جانتا ہوں ہونے کی سب ہو گئی تو قیامت نقشت ہے تو قیامت کا علم ہے تب ہی تو سمجھے میرے پر ہونے کی تمام چیزیں جانتے ہیں اب تمام چیزیں ہونے والی اوقرڈ ہو گئی what is next دنیا کا خاتم اب آپ بتائیے اسی کے متعلق ایک اور بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب باتیں بتا دی تمام پیغمبر کتنے آئے سب بتا دیا سب بتا دیا یعنی اس میں پچیس یا چھبیس پیغمبروں کا ذکر ہے اور آئے تو کئی آئے پیغمبر آئے حدیثوں میں آتا ہے کتنے پیغمبر آئے قریب تو یہ سب کے پیغمبروں کے احوال اللہ کے نبی کو پتا ہے بتا دیئے دیکھئے قرآن کی آئت دیکھئے وہی میں پڑھا ہوں یہ سب اسی لئے کوششن کر رہا ہوں بالکل پڑھئے تم تو سبر کرو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے تو اگر ہم تمہیں دکھا دیں کچھ وہ چیزیں جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے یا تمہیں پہلے ہی وفات دیں بہرحال انہیں ہماری طرف پھرنا ہے اور بے شک ہم نے تم سے پہلے کتنے رسول بھیجے کہ جن میں کسی کا احوال تم سے بیان فرمایا اور کسی کا احوال نہ بیان فرمایا تو پتا ہے نبی کو نہ بیان فرمایا ہے احوال پیغمبروں کا جس کا احوال بیان فرمایا ہے نبی جانتے ہیں یہاں ہے کچھ پیغمبروں کا ہم نے آپ کو واقعہ سنایا اور کچھ کا نہ سنایا اور کسی رسول کو نہیں پہنچتا کہ کوئی نشانی لے آئے بغیر خدا کے حکم کے تو اب یہاں یہ بات ہے کہ پیغمبروں کے حوال اللہ بل رہا ہے ہم نے آپ کو بعض پیغمبروں کے کسان نہیں سنایا قرآن میں جتنے پیغمبروں کا ذکر کیا اس کے حوال بتائے تو جو قرآن میں ذکر نہیں ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ دوسرے نبیوں کا ذکر نبی نہیں جانتے تھے اللہ فرما رہے اللہ نہیں سکھاتا ہے اللہ فرما رہے آپ کو بعض پیغمبروں کا احوال بتایا اور بعض کا احوال یعنی قرآن شریف میں جتنے انبیاء اکرام کا ذکر موجود ہے وہ احوال آپ کو بتا دیئے یعنی قرآن کی شکل میں اس کے علاوہ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جانتے تھے تو اللہ نے جو فرمایا جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے سکھا دیا اس کا مطلب کیا ہوگا اللہ نے یہ فرمایا کہ قرآن کی تفسیر میں ساتھوں سمندر کو مطلب سیائی بنا لو یعنی ہر چھوٹی بڑی چیز کا ذکر خوشکو تر کا ذکر تو چھوٹی بڑی میں نبی کا ذکر بھی آ گیا کے نہیں خوشکو تر میں ہر چیز کا ذکر آیا اللہ کا علم بتا رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ واضح طور پر قرآن کے آیتوں سے کچھ نبیوں کے حوال بتائے اور بعض آپ کو الہامی طور پر بتا دیئے گئے یعنی اس کا بتا دیئے بالکل بتا دیئے اللہ یہ بول رہے ہیں کہ بات کو ہی بتایا اور پھر ہم نے بتایا جو کچھ نہیں جو کچھ میرے بھائی وہ بھی سیدھی بات ہے جو کچھ نہیں جانتے ہیں بہت وقت کر نماز کے لئے جا رہے جائیے جو کچھ نہیں جانتے تھے ہم نے سکھا دیا اس کا مطلب کیا کرو گے کیا کرو گے جو کچھ آپ نہیں جانتے سکھا دیا کیا کچھ نہیں دکھایا آپ نے آپ یہ قرآن کو مانتے آل آزت کو مانتے تو سنی بن جاؤ تو سنی بن جاؤ تو اس کو سنی بن جاؤ ہمیں یہ نوال مطلب ہے ڈیمان موسیقی